اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ تقاف کی وڈیو شروع ہونے سے پہلے میں آپ کے ایک بات بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ اول عزیز ہمارا آٹھ مہینے کا میں انشاءاللہ شروع کر رہا ہوں آٹھ مہینے کا آن لائن زوم اپلیکشن کے اوپر صرف نحف کا کورس جس کے اندر ہم نحفی ترقیب بھی سیکھیں گے ہم صرف قرآن کریم کا سیغی بھی حل کریں گے تعلیم صرف کتابیں ہم انشاءاللہ وہ بھی پڑھیں گے نحامیر کتابیں وہ بھی پڑھیں گے اور شرم اعتامل کتابیں ہم انشاءاللہ وہ بھی اس کے اندر پڑھیں گے تو یہ کل آٹھ مہینے کا کورس ہوگا اچھا اس کے اندر ہم طالب علم کو ہم شروع سے لے کے چلیں گے بیسک سے لے کے چلیں گے تو یہ آٹھ مہینے کا کورس جو ہوگا اس کے اندر صرف پچاس طالب علموں کے میں نے جگہ رکھی ہے پچاس سے زیادہ انشاءاللہ طالب علم نہیں لیں گے اگر آپ کو یہ کورس کرنا ہو تو یہ نیچے نمبر نظر آ رہا ہوگا اس پر پہلے کورس کے معلومات لے لیں پھر آپ ریجیشن بغیرہ کروا کے اپنی سیٹ کو بک کر لیں آلے پچاس سیٹوں کی جگہ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعتقاف کے مسائل سے متعلق ہیا انشاءاللہ علیہ عزیز مکمل ویڈیو ہوگی یہ میں نے اس ویڈیو کو ٹاپک لکھے ہیں رسولہ ہر ٹاپک کو الگ الگ ویڈیو بلانے چاہیے لیکن وقت کا میں اعتقاف آنے والا ہے تو میں نے سوچا کہ ایک ہی ویڈیو کے اندر سارے ٹاپک کو کور کر لیا جائے اور انشاءاللہ علاج جتنی تفصیل میں علم کے اندر ہوگی انشاءاللہ وہ تفصیل میں آپ کو سامنے رکھ دوں گا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کم ہی کو داہی اور غلطی سے محفوظ فرمائے سب سے پہلی بات ویسے ساری باتیں یہاں پر ٹاپک میں نے لکھ دیئے شروع سے لے کے چلتے ہیں اعتقاف کے مسائل سے متعلق بہترین کتب جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں یہ تو میں آپ کو خلاصے کے طور پر بتا رہا ہوں یہ جتنی بھی میں آپ کے مسائل وغیرہ میں آپ کو بتاؤں گا یہ خلاصے کے طور پر بتاؤں گا باقی بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کتابوں کا بھی متعلق رکھو اعتقاف کے مسائل سے متعلق کون سی کتابیں اچھی ہیں علماء نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں ساری اچھی ہیں لیکن جو کتابیں میں آپ کو ریکمنٹ کر رہا ہوں جو مجھے بہت زاری اچھی لکھتی ہیں وہ دو کتابیں ہیں اعتقاف کے مسائل سے متعلق بیشتیزیور کے اندر بھی مسائل مل جائیں گے اعتقاف کے قدوری نور علاہ وغیرہ کے اندر بھی آپ کو اعتقاف کے مسائل مل جائیں گے لیکن جو ایک کتاب تو ہے یہ مسائل اعتقاف مولانا عبدالرعوف سکروی صاحب کی ہے ایک کتاب تو یہ مسائل اعتقاف کے نام سے اچھے کتاب مختصر یعنی کہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے اختصار کے ساتھ اور ایک کتاب تفصیلی کتاب ہے وہ ہے مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت پر قاتم کی احکام اعتقاف فضائل مسائل یہ ذرا مدلل کتاب ہے ماشاءاللہ سے تفصیلی بھی ہے اور مدلل بھی ہے یعنی کہ اس کے اندر اعتقاف کے مسائل کو دلائل کے ساتھ احادیث کی روشنی گندر سب یہاں پہ اگر آپ نوڈ کریں تو پھورا یہ حادیث کی روشنی گندر اعتقاف کے مسائل وغیروں کو لکھا ہے تو میں آپ کے سامنے صرف خلاصہ رکھوں گا نہ ہی میں آپ کو یہ پوری کتاب پڑھاؤں گا نہ ہی میں آپ کو یہ پوری کتاب پڑھاؤں گا میں آپ کے سامنے صرف اعتقاف کے مسائل کا خلاصہ رکھوں گا جو ٹاپک میں نے یہاں پہ لکھے ہوئے عام طور پر یہ مسئلح پوچھا جاتا عہر تراتے کس طرح اعتقاف کر رہے ہیں بعض اوقات یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی اعتقاف میں نہ آ سکتے یا نہیں نہ ہمانا سکتے اور اسی طرح اعتقاف کے اندر سگریٹ وغیرہ بھی سکتے یا نہیں پی سکتے یہ مسائل بہت پوچھ جاتے ہیں تو انشاءاللہ ان مسائل کو ہم انشاءاللہских قمر کریں گے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں وہ انشاءاللہ سب انشاءاللہ العزیز یہاں پہ کریں گے سب سے پہلی بات تو یہ کہ اعتقاف کی تعریف وغیرہ کیا ہے تو دیکھو اعتقاف کے تعریف کے اندر سب سے پہلی بات جو آتی ہے ایک منٹ героں پر ہیڈ انڈ ڈال لیتا ہوں اچھا یہاں پر میں نے مسنون اعتقاف کی میں نے ہےڈ انڈ ڈال لی ہے اس کی وجہ یہ کہ اتقاف یہ ہوئی انہا تین صورتوں کے اندر ہوتا ہے واجب اتقاف نفلی اتقاف ایک مصنون اتقاف تو یہاں پر نہ ہی ہم واجی اتقاف کی بات کریں گے نہ ہی ہم نفلی اتقاف کی بات کریں گے ہم صرف مسنون اعتقاف کی بات کریں گے اور اس سے یہاں پہ مسائل یہاں پہ بیان کی جائیں گے مسنون اعتقاف کا مطلب جو عمر عمدان کے آخری عشرے کے اندر اعتقاف کرتے ہیں اسے ہم مسنون اعتقاف کہتے ہیں تو یہاں پہ انہی کی بات ہوگی اس کے علاوہ نفیل اعتقاف اور واجب اعتقاف کی بات نہیں ہوگی تو اعتقاف کی تعریف کیا ہوگی مسنون اعتقاف کی کہ رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے آخری عشرے سے کیا مراد ہے آخری اشری سے مراد یہ ہے کہ اکیسوہ روزہ جب شروع ہو اکیسوہ بارہ لکھ دیا میں نے اکیسوہ روزہ شروع ہونے سے پہلے صحیح پوری نیت پورا تعریف negotiations خادیمہ کو فمجھا روم ہے کہ آپ نے اکیسوہ روزہ شروع ہونے سے پہلے اکیسوہ شروع ہونے سے پہلے کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ بیسوہ روزہ کی اثر کی نماز ہے بیسوہ روزہ کی مغرب کی نماز ہے بیسوہ روزہ ہوگا کیونکہ اسلامی تاریخ مغرب کے بعد چینج ہو جاتی ہے تو بیسوہ روزہ کی جو اثر کی نماز ہوگی وہ بیسوہ روزہ کی آخری نماز ہوگی صحیح اس کے بعد جو مغرب کی نماز آئے گی وہ دراصل 21 روزہ کے اندر وہ نماز آئے گی تو آپ نے مغرب کی جو وقت داخل ہونے سے پہلے پہلے آپ نے اعتقاف کے اندر بیٹھنا ہے یعنی کہ میں یوں کہوں کہ بیسوہ روزہ کی اثر کے بعد اور اکیس اکیسوہ روزہ کی مغرب سے پہلے صحیح بیسوہ روزہ کی اثر کے بعد اور اکیسوہ روزہ کی مغرب سے پہلے آپ نے اعتقاف کے اندر بیٹھنا ہے تو رمدارہ مبارک کی بیسوہ تاریخ کے غروب ہونے سے ذرا پہلے تو یہ ہو گئی آپ کی اعتقاف کی سٹارٹ ڈیٹھنا یعنی کہ آپ نے اس تاریخ کو بیٹھنا شروع کرنا ہے صحیح انڈ ڈیٹ کیا ہوگی وہ ہوگی چاند چاند کا نظر آنا صحیح یعنی کہ عید کا چاند نظر آ گیا تو بس آپ کا اعتقاف مکمل ہو گیا بھلے وہ انتیس کو نظر آئے تیس کو نظر آئے بس آپ کا چاند نظر آنا جو ہے وہ اس کی انڈ ڈیٹ ہے تو یعنی کہ اس رمدارہ مبارک کی بیسوے روزے کی اثر کے بعد اور اکیسوے روزے کی یعنی کہ رمدارہ مبارک کی بیسوے تاریخ کے غروب سے ذرا پہلے صحیح اور چاند دیکھنے تک عید کا چاند دیکھنے تک اس تاریخ کے غروب تک مرد کے لیے مسجد کے اندر اور عورت کے لیے گھر میں جہاں نماز پڑھنے کی جگہ وغیرہ مقرر کر رکھی ہو اعتقاف کے اندر بیٹھے یہ اس کی تاریخ ہے صحیح تو یہاں میں آپ کو انڈڈڈ بتا دی اس کے اندر اعتقاف کے سٹارڈڈڈ بتا دی مرد اور عورت صحیح مرد اور عورت مرد کہاں بیٹھیں گے مرد بیٹھیں گے مسجد کے اندر عورتیں بیٹھیں گی جہاں وہ اپنی گھر کے اندر گھر کی مسجد میں صحیح گھر کی مسجد میں بیٹھیں گی اب یہ عورتوں کے مسائل میں رکھتا ہوں میں آپ کے سامنے تو یہ میں آپ کے سامنے اعتقاف کی تعریف وغیرہ رکھ دی ہے اب اس کے بعد ہمارا دوسری بات کیا ہے ہماری وہ یہ کہ اعتقاف کی نیت کا یعنی کہ نیت کس طرح کریں گے کیا ہم کہیں گے تو دیکھو نیت جو ہے نا وہ دل کے ارادے کا نام ہے کہنا ضرور نہیں ہے کہہ لیا تو کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے کوئی گناہ کا کام تھوڑی کر رہا ہے کوئی حرام کام کوئی غیبت وغیرہ تھوڑی کر رہی ہے آپ نے نیتی تو کہیے تو اس کے کہنے میں کوئی بری بات نہیں ہے آپ کے دبان سے کیا دو کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے لیکن مطلب نیت کرنی کیا ہے کرنی یہ ہے کہ میں اللہ تعالی کی رضا کے لئے اور رمضان کے آخری عشرے کا اعتقاف کر رہا ہوں یا اعتقاف کر رہی ہوں بس آپ نے یہ نیت کرنی ہے صحیح کہنی ضرور نہیں ہے بس دل میں آپ کا یہ ارادہ ہو کہ میں اللہ تعالی کی رضا کے لئے ہوں یہ آپ کے نیت ہو نیت کا جو وقت ہے جو میں آپ کے سامنے لکھا ہے یہ مسئلہ اعتقاف کا جو میں نے سٹارٹ ڈیٹ لکھی ہے صحیح جو بیسوہ تاریخ کی جو مطلب آخری کے اندر جو مغرق کی نماز آری ہوتی ہے جو اکیسوہ تاریخ کے اندر آتی ہے اس سے پہلے پہلے آپ نے اعتقاف کی نیت کرنی ہے صحیح مثال کا طور پر ایک بندہ تھا وہ بندہ جو ہے وہ مسجد کے اندر آکے بیٹھا اس نے دیکھا کہ بھائی للکی اعتقاف کے اندر بیٹھنے کے لئے آ رہا ہے اس نے کہا میرا بندل کر رہا ہے میں اعتقاف کے اندر بیٹھتا ہوں لیکن اس نے نیت نہیں کری ابھی تک صحیح اچانک سے کیا ہوا کہ مغرق صاحب نے مغرب کی ازان اکیسوہ تاریخ کی مغرب کی ازان دے دی یعنی کہ مغرب کا وقت داخل ہو گیا اب اگر یہ نیت کرے گا تو اس کی نیت معتبر نہیں ہوگی کیوں؟ اس کو نیت کرنی تھی مغرب کا وقت داخل ہونے سے پہلے اکیسوہ تاریخ کا مغرب کا وقت داخل ہونے سے پہلے اس کو نیت کرنی تھی اس نے نیت نہیں کری تو پھر اس کا بھی اعتقاف نہیں ہوگا صحیح تو یعنی کہ نیت جو ہے وہ آپ نے اکیسوہ تاریخ شروع ہونے سے پہلے پہلے اعتقاف کے نیت کرنی ہے صحیح نیت کیا کرنی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی اب یہ اعتقاف جو ہے نا اعتقاف یہ سنت مؤکدہ علال کفایہ ہے اب یہ اس کا مطلب کیا ہے جملے کا کہ سنت مؤکدہ علال کفایہ یہ ہمیں لکھ دیتا ہوں حکم کے اندر سنت مؤکدہ علال کفایہ صحیح یہ اعتقاف کا حکم ہے سنت مؤکدہ علال کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر آپ کے علاقے کے اندر مطلب یہ ہے کہ کوئی بڑا شہر ہو اس کے بڑے بڑے جو محلے وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کے اندر اگر ایک مسجد ہو اور اس مسجد کے اندر اگر کوئی بھی اعتقاف نہ کرے تو پورے محلے والے گنے گار ہوں گے اسی طرح ایک گاؤں ہیں دیہات وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کے اندر مسجد وغیرہ ہوتی ہیں تو ان کے اندر اگر ایک بھی بندہ اعتقاف نہ کرے تو پورے علاقے والے پورے دیہات والے پورے گاؤں والے وہ گنے گار ہوں گے صحیح اگر ایک بندہ بھی اعتقاف کر لیتا ہے تو وہ سب کی طرف سے یعنی کہ جو ہے وہ سب کی طرف سے برابر ہو جائے گا اور کسی کو جو ہے وہ اعتقاف کے اندر نہ بیٹھنے کا گناہ نہیں ملے گا صحیح تو یعنی کہ بس ایک بندہ یہ بیڑی ہے تو یہ سب کے لیے کافی ہو جاتا ہے اب اعتقاف سے متعلق جو عورتوں کے مسائل ہیں باقی جو نیشے میں نے لکھے ہوئے ہیں وہ تو تقریباً سب کے لیے برابر ہیں مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی یہ لیکن یہ جو یہ والا پوائنٹ ہے نا عورتوں کے لیے یہ اور یہ دو پوائنٹ یہ عورت کے لیے صحیح عورتوں کے لیے اور یہ پوائنٹ جو ہے یہ مردوں کے لیے اس کے اندر یعنی کہ ان دونوں کے خاص خاص مسائل جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا باقی نیشے کی ساری باتیں مرد اور عورت دونوں کے لیے برابر ہیں صحیح سب سے پہلے آپ سمجھ لیو کہ عورتوں کے جو مسائل ہیں اعتقاف کے کیونکہ خواتین نے جو ہے وہ کہا ہے کہ اس کے مسائل جو ہیں وہ بیان کر دیں امی نے بھی میری کہا ہے تو اس لیے میں آپ کو سامنے رکھ رہا ہوں صحیح تو دیکھو عورت بھی جو ہے نا وہ اعتقاف کے اندر بیٹھ سکتی ہے جو رمضان کے آخری عشرے کے اعتقاف ہے اس کے اندر بیٹھ سکتی ہے لیکن عورت جو ہے وہ گھر کے اندر اعتقاف کے اندر بیٹھے گی صحیح اب گھر کے اندر کہاں بیٹھے گی تو گھر کے اندر عام طور پر جو ہے وہ عورتیں نمازیں وغیرہ جہاں پہ کسرس سے پڑھتی ہیں جو گھر کی مسجد ہوتی ہیں صحیح گھر کی مسجد صحیح جیسے کہ مثال کے طور پر پورا ایک کمرہ ہے کمرے کے اندر ایک جگہ عام طور پر عورتیں مسلح بشاکے نماز وغیرہ پڑھتی ہیں تو جس جگہ پر مسلح وغیرہ بشاتی ہیں نا عورتیں جس جگہ پر نماز پڑھتی ہیں پورے کمرے کی بات نہیں کرنا میں جس جگہ پر نماز پڑھتی ہیں صحیح اسی جگہ پر وہ عورتیں جو ہے وہ اعتقاف کے اندر بیٹھیں گی صحیح یعنی کہ وہ عام سے اسی جگہ پر لیٹ وٹ سکیں اتنی جگہ وہ متعین کرنے مارکنگ وقالہ کرنے کہ بھائی اسی جگہ ہماری اعتقاف کی ہے تو اب وہ پوری جگہ نماز کے لیے صحیح اور لیٹنے وٹنے کے لیے تو وہ پوری جگہ جو ہے وہ اعتقاف کے لیے عورت کے لیے متعین ہو جائے گی صحیح یہ تو جب ہے جب گھر کے اندر کسی عورت نے کوئی جگہ ہو اس کو نماز کے لیے مختص کیا ہو پہلے سے یعنی کہ ہم آپ مستقل نماز بغیرہ پڑھتی ہو تو وہ جگہ جو ہے وہ عورت کے لیے اپنا مسجد کے حکم کے اندر ہے تو اسی جگہ پر وہ اعتقاف کے نیت کر کے اسی جگہ پر بیٹھے گی اور اتنی جگہ لے گی کہ جتنی جگہ کے اندر وہ آرام سے اٹھ بیٹھ سکتی ہو اور آرام سے لیٹ سکتی ہو اتنی جگہ وہ لے لیں صحیح لیکن اگر مثال کے طور پر گھر تو ہے لیکن کوئی جگہ ایسی متعین نہیں کری کہ جس کے اندر نماز یعنی کہ عورتیں پڑھتی ہوں بلکہ جہاں جگہ ملتی ہے جہاں جگہ ملتی ہے وہاں نماز پڑھ لیتی ہیں اس طرح کی صورت یعنی کہ جہاں پر گھر کے اندر جگہ ملی وہاں نماز پڑھ لی تو اس صورت کے اندر کیا کریں تو اس صورت کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ پہلے آپ نے جگہ متعین کرنی ہے جگہ متعین کرنی ہے کس کی نماز کی جگہ متعین کرنی ہے کہ آئندہ میں اسی جگہ پر پڑھوں گی تو جگہ متعین کرنی ہے نماز کے لیے کہ آئندہ میں اسی جگہ پر نماز پڑھوں گی اب یہ آپ کے لیے جو جگہ آپ نے متعین کری ہے مثال کے طور پر کمرے کے اندر ایک حصہ ہے وہاں پہ آپ نے ارادہ کیا کہ بھئی میں یہاں پہ ہم نماز پڑھوں گی یہ میری یہ میری سمول مسجد ہے یہ تو عورت کے لیے اب وہ جگہ مسجد کے حکم میں ہو جائے گی صحیح اب اس جگہ پر عورت اعتقاف کرے گی یعنی کہ اگر کوئی جگہ متعین نہیں کری تو پہلے نماز کے لیے جگہ متعین کرے گی اور پھر اس کے بعد اسی جگہ پر وہ اعتقاف کرے گی اسی جگہ پر وہ اپنے یعنی کہ سونے وقال کے انتظام اعتقاف کے اندر جو ہے اسی جگہ پر اس کا ہوگا صحیح اچھا اسی طرح ایک عورت ہے مطلعہ اس کے گھرے کے اندر جگہ پہلے سے متعین ہے نماز پڑھنے کی نا کہ بھائی وہ وہی پر نماز پڑھتی اس کو یہ گا پہلے سے یعنی کہ گھر کی جو مسجد ہے وہ اس کے لیے پہلے سے ایک جگہ متعین ہے کہ بھائی وہ وہی نماز پڑھتی ہے لیکن اعتقاف خیلی ہے اس کو کسی اور دقا بے بیٹھنا ہے مثال کے طور پر گھر میں تین کمرے ہیں ایک کمرے کے اندر جو ہے وہ نماز وغیرہ پڑھتی ہے اور کسی کمرے میں نہیں پڑھتی وہ جگہ نماز کے لیے متعین ہے لیکن اس کو دوسرے کمرے کے اندر اعتقاف ہے بیٹھنا ہے تو اب وہ یہ کرے گی جو دوسرا والا کمرہ ہے اس دوسرے والے کمرے کے اندر اپنی نماز کے جگہ متعین کرے گی کہ آئندے میں یہی پر نماز پڑھوں گی یعنی کہ اس کو پہلے وہ ملچت کے حکم میں بنائی گی نماز کے جگہ متعین کر گے وہ ملچت کے حکم میں بنائی گی پھر اس کے بعد وہ اسے جگہ پر اعتقاف کرے گی تو عورتوں کے لئے یعنی پہلا حکم تو یہ کہ جو آپ کی جگہ ہے نا اس کو آپ مسجد کے حکم میں بنائیں مسجد کے حکم میں بنائیں پہلا ان کا عورتوں کا حکم یہ ہے پھر دوسرا پھر اس جگہ پر اعتقاف کریں اس جگہ اعتقاف کریں صحیح یہ نہیں کہ پورے کمرے کے اندر کر رہے ہیں پورے گھر کے اندر اعتقاف ہو رہا نہیں خالی اس جگہ پر اعتقاف ہوگا تو جس طرح مردوں کے لئے مسجد ہوتی ہے نا جو انشاءاللہ مردوں کے مسجد کے جو احکامات وغیرہ ہیں کہ کب مسجد سے باہر نکل سکتے ہیں کب نہیں نکل سکتے ہیں جو بھی احکام وغیرہ مردوں کے لئے ہیں اب سیم وہی احکامات عورتوں کے لئے بھی ہوں گے صحیح تو یعنی کہ عورتوں کے لئے جو جگہ ہے وہ مسجد کے حکم میں ہو جائے گی جس طرح مردوں کے لئے مسجد ہوتی اس طرح عورتوں کے لیے وہ جگہ مسجد کے حکم میں ہو جائے گی اب عورتوں کے اور مردوں کے ایک احکامات جو ہے نا اس جگہ سے باہر نکلنے سے متعلق وہ دونوں کے تقریباً سیمی ہیں اچھا اب یہاں پہ مسئلہ ہوگا کہ بھائی کتنی جگہ متعین کریں کس طرح متعین کریں تو میں آپ کے یہاں پہ توڑا سمجھا دیتا ہوں جیسے کہ مثال کی طور پہ یہ آپ کا ہے کمرہ یہ آپ کا کمرہ ہے مثال دے رہا ہوں اور مثال کی طور پہ یہاں پہ بیڈ وغیرہ رکھا ہوا ہے اور یہاں پہ کمپیٹر وغیرہ رکھا ہوا ہے یہاں پہ کتابوں کا شیل فغیرہ ہے اور اس کمرے کے اندر یہاں پہ آپ کی نماز کی جگہ مخصوص ہے یہ آپ کی نماز کی جگہ یہ آگئی یہ آپ کی نماز کی جگہ یہ آگئی تو ہوگی جو نماز کی جگہ ایک تو اعتقاف کے اندر یہ جگہ آئے گی اور اسی کے ساتھ مثال کی طور پہ گھر کے اندر کوئی میٹرس وغیرہ ہوگی چھٹائے وغیرہ ہو کوئی کچھ بھی ہو یا پھر ایسی چادر وغیرہ ہو وہ یعنی کہ سونے کے بقدر میٹرس وغیرہ کے بقدر کہہ لو آپ نے جو ہے وہ ایک اور اتنی جگہ یعنی کہ آپ نے اپنے سونے کی جگہ نکالی صحیح یہاں پہ میٹرس وغیرہ بچھائی چھٹائی وغیرہ بچھائی تو یہ آپ کے سونے کی جگہ آگئی یہ آپ کو تکیہ وغیرہ آگئی ہے صحیح ہے تو اب خالی آپ کے جو آپ کا جو ریڈ زون ہے نا یہ آپ کا پورا یہ حصہ جو ہے نا سمجھ لو یہ حصہ سمجھ لو یہ آپ کا پورا ریڈ زون ہے صحیح ہے آپ نے یہاں سے باہر نہیں نکلنا دس دنوں تک یا نو دنوں تک اگر انتشکہ چان ہوگی ہے تو آپ نے یہاں سے باہر نہیں نکلنا بغیر کسی شرعی عذر کے اگر آپ باہر نکلے تو آپ کا اعتقاف توڑ جائے گا سمجھ میں آگئی آپ کو بات صحیح اچھا ایک شورت دیئے گا امسال کے طور پر آپ کے پاس ایک ایسا کمرہ ہے جو صرف اور صرف نماز کے لئے ہیں یعنی کہ وہ پورا کمرہ ہی صرف اور صرف نماز چھوٹا سا کمرہ ہے یعنی کہ ایک دو بندے آ سکتے ہیں وہ صرف اور صرف نماز کے لئے ہی ہے صحیح تو وہ اس پورے کمرے کے اندر آپ اعتقاف کر سکتے ہو صحیح وہ پورا ہی ہے آپ کے مسجد کے حکم کے اندر ہے تو آپ پورے کمرے کے اندر اعتقاف کر سکتے ہو لیکن یہ کب ہے جب وہ پورا کمرہ نماز کے لئے ہوں لیکن عام طور پیسہ ہوتا نہیں ہے ہمارے گھروں کے اندر بلکہ گھروں کے اندر سونے کی جگہ الگ ہوتی ہے کمروں کے اندر صحیح اور اسی طرح کتابوں کا شیلف الگ ہوتا ہے صحیح کمپیٹر وغیرہ الگ جگہ رکھا وہ ہوتا ہے اور نماز کی جگہ جو ہے وہ الگ جگہ ہوتی ہے تو جو نماز کی جگہ ہے خالی وہیں پر اعتقاف ہوگا امید ہے آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اعتقاف سے متعلق جگہ سے متعلق مسئلہ ایک مسئلہ تو آپ کا یہ ہوگیا اعتقاف کی جگہ سے متعلق صحیح یہ آپ کا پہلا مسئلہ ہوگی دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عورتیں کیونکہ مردوں کے ماتحت ہوتی ہیں تو عورتوں کو چاہیے کہ اپنے شوہر وغیرہ اگر ہے تو اس سے اجازت لے کر پھر اعتقاف کے اندر بیٹھے اگر شوہر منع کر دے تو پھر اعتقاف کے اندر نہ بیٹھے لیکن بہتر صورت یہ ہے کہ شوہر جو ہے وہ بغیرہ کسی عزر کے منع نہ کرے صحیح شوہر کو چاہیے کہ بغیرہ کسی عزر کے منع نہ کرے اچھا کام کر رہی ہے عورت تو کرنے دے اس کو لیکن یہ ہے کہ عورت کیونکہ ضروری ہے کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر اعتقاف کے اندر نہ بیٹھے اگر منع کر دے تو پھر اگر منع کر دے شوہر تو پھر اعتقاف کے اندر نہیں بیٹھے گی اچھا ایک تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ عورت جب اعتقاف کے اندر بیٹھے تو اپنا حساب کتاب سے بیٹھے یعنی کہ ایسے دنوں کے اندر نہ بیٹھے کہ جس کے اندر وہ ناپاک ہو یا پھر اعتقاف کے دنوں کے اندر ناپاکی کے دن جو ہوتے ہیں جو متعین ہوتے وہ آ جائیں تو اس طرح اعتقاف کے اندر نہ بیٹھے یعنی کہ اپنے پاکی کے دنوں کا بھی خیال وغیرہ رکھے اگر مثال کے طور پر اعتقاف کے دنوں کے اندر ہی اس کو اچانک سے خون وغیرہ آ جاتا ہے اور وہ ناپاک وغیرہ ہو جاتی ہے تو اس صورت کے اندر اس کا اعتقاف تو اڑی جائے گا پھر اس کی قضاء وغیرہ ہوگی تو انشاءاللہ وہ اس کی قضاء کا طریقہ بھی بتا دیا جائے گا اچھا بھئی یہ تو عورتوں سے متعلق تین خصوصی مسائل تھے اب مردوں سے متعلق جو مسجد کی حدود وغیرہ ہوتی ہیں وہ انشاءاللہ میں رکھتا ہوں آپ کے سامنے اچھا مردوں کے لئے ہیں جو مسجد کی حدود سے متعلق یہ بھی بہت مسئلہ ہوتا ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پھوری مسجد مسجد کے حکم میں صحیح لیکن ایسا نہیں ہے اعتقاف کے اندر جہاں پر صرف ہم نماز بغیرہ عام طور پر پڑھتے ہیں وہی مسجد کے حکم میں ہوتی اولا تو جو کمیٹی کا صدر ہوتا ہے یا پھر مسجد کا امام بغیرہ ہوتا ہے اس کو مسجد کی حدود معلوم ہوتی ہے اس کو میں ہی کہہ رہا ہوں شرعی مسجد ایک مسجد تو ہم سمجھتے ہیں یہ پوری مسجد ہے نا ایک تو یہ آپ کی پوری مسجد ہے نا صحیح ہے یہ پوری مسجد ہے ہم اس کو مسجد کہتا ہے جہاں سے ہم داخل ہوتے ہیں جہاں ہم چپلے وغیرہ اتارتے ہیں جہاں وضو خانہ وغیرہ ہوتا ہے جہاں بیت الخلاب وغیرہ ہوتا ہے ہم پورا کوہ ہم مسجد کے اندر کاؤنٹ کرتے ہیں لیکن یہ عرفی طور پر مسجد ہے شرعی مسجد نہیں ہے شرعی مسجد وہ ہوتی ہے جہاں پہ ہم صرف نماز وغیرہ پڑھتے ہیں صحیح تو جو شرعی مسجد ہوتی ہے اس کی جو حدود وغیرہ ہے شرعی مسجد کے حدود یہ آپ جو مسجد کا امام وغیرہ ہو کمیٹی کا صدر وغیرہ ہو اس سے آپ معلوم کرو کہ شرعی مسجد کے حدود وغیرہ کیا ہے کچھ چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو مسجد کے حدود کے اندر نہیں آتی جیسے کہ مثال کے طور پر وزو خانہ وزو خانہ یہ مسجد کے حدود کے اندر نہیں آتا صحیح اسی طرح مثال کے طور پر بیت الخالہ یہ بھی مسجد کے حدود وغیرہ کے اندر نہیں آتا اسی طرح عام طور پر ازان خانہ جو ہے عام طور پر ازان خانہ یہ مسجد کے حدود کے اندر نہیں آتا اسی طرح جو ہے جہاں پہ دنازہ گاہ وغیرہ رکھتے ہیں صحیح یہ بھی مسجد کے حدود کے اندر نہیں آتا صحیح اسی طرح مثال کے طور پہ جہاں پہ مسجد کا مدرسہ لگتا ہے صحیح مدرسے کی جگہ کچھ مسجدوں کے اندر یہ حدود کے اندر رکھ لیتے ہیں کچھ کے اندر نہیں رکھتے تو یہ آپ کو مسجد کا کمیٹی کا صدر وغیرہ یہ آپ کو صحیح گائیڈ کریں گے کہ بھئی یہ جہاں مدرسہ لگتا ہے یہ مسجد کی جگہ کے اندر ہے یا نہیں لیکن عام طور پہ نہیں ہوتا مسجد کی جگہ کے اندر اسی طرح بعض مسجد کے اندر سیڑھیاں جو ہوتی ہیں جو اوپر کے مندل پہ جانے کے لیے ہوتی ہیں وہ سیڑھیاں بھی اس کے مسجد کے حکم کے اندر جو ہے وہ نہیں ہوتے لیکن بعض مسجد کے اندر وہ سیڑھیاں بھی مسجد کے حکم کے اندر ہوتی ہیں تو یہ تو آپ کو امام مسجد وغیرہ یہ آپ کو صحیح گائیڈ کریں گے کہ ہماری مسجد کی سیڑھی یہ حدود کے اندر داخل ہیں یا نہیں اسی طرح مثال کے طور پہ جو معزن کا حجرہ وغیرہ ہو یا امام کا کوئی حجرہ وغیرہ ہو وہ بھی عام طور پر مسجد کے اندر نہیں ہوتا مسجد کے حکوم میں نہیں ہوتا تو ادھر بھی نہیں جانا چاہیے اسی طرح مسجد کے اندر کوئی تیخانہ وغیرہ ہے تو یہ بھی مسجد کے حکوم کے اندر نہیں ہوتا ادھر بھی نہیں جانا چاہیے اسی طرح جہاں پر مسجد کی عام طور پر لوگ جو ہیں وہ درواتے داخل ہوگی جہاں پر چپلے وغیرہ اتارتے ہیں صحیح چپلو کی جگہ جو ہوتی ہے یہ بھی مسجد کے حدود کے اندر نہیں ہوتی تو یہ میں آپ کے سامنے کچھ جگہیں وغیرہ لکھیں گے مسجد کے حدود کے اندر نہیں ہوتی تو ان کے اوپر آپ نے بلا یعنی کہ کسی حضر وغیرہ کے یہاں پہ آپ نہیں جا سکتے تو ان جگہوں کے اوپر آپ نے نہیں جانا جہاں پہ نماز وغیرہ پڑھتے ہیں خالی آپ ان جگہوں کے اوپر جا سکتے ہو صحیح باقی وضوحانہ کے اندر ظاہر سے بہت وضوح کرنے کے لئے جاؤ گے تو اس کی تفسیر انشاءاللہ بھی آگے آ جائے گی یعنی کہ ان جگہوں کے اوپر آپ نہیں جاؤ گے صحیح جو ضروری چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ آگے آنگی کہ وضوحانہ کے لئے آپ جا سکتے ہو بیتو خلاف وغیرہ کے لئے جا سکتے ہو تو باقی ازان خانے کے اندر وہ بھی انشاءاللہ صورت وغیرہ آگے آ جائیں گے صحیح میں آپ کو پہلی وجہ دیا کہ یہ تو آپ صحیح سے مسجد کا امام یا کمیٹری کا صدر وغیرہ گائیڈ کریں گے کہ کس چیز کے انہوں نے نیت کری ہے کس چیز کے نہیں کری جیسے کہ میں نے مدرسلہ کا کہا کہ وہ جو ہے وہ عام طور پر مسجد کے اندر نہیں ہوتا لیکن بہت وقت ہوتا بھی ہے سیڑھییں جو ہوتی ہیں مسجد کے اندر نہیں ہوتی بہت وقت ہوتی بھی ہے تو اس طرح جو ہے یہ آپ کو صحیح سے امام مسجد وغیرہ گائیڈ کریں گے تو میں نے آپ کے سامنے دو ابھی باتیں رکھ دیں ہیں عورتوں کی مسجد اور مردوں کی مسجد یعنی کہ ابھی ہمارے سامنے جو ہوا ہے ابھی تک ہمارے سامنے جو بات ہوئی ہے وہ اعتقاف کی تعریف ہوئی ہے اور بیٹھنے کی جگہ مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی کہ دو چیزیں ہماری ہو گئی ہیں اچھا اب آپ کے سامنے جو ہے وہ یہ جو چیزیں ہیں یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کیا اعتقاف کے اندر مباہ چیزیں ہیں کن سے اعتقاف تھوڑتا ہے کیا اچھے کام کرنے شاہی ہیں کیا مقروح ہیں کیا ممنوع ہیں تو یہ باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پہلے تو آپ وہ کام سمجھ لو کہ جو اعتقاف کے اندر مباہ ہیں یعنی کہ جائز ہیں جائز کام جو ہیں پہلے آپ یہ سمجھ لو اعتقاف کے اندر کیا کا کام جائز ہیں عورتوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی دونوں کے لیے تو دیکھو موتقیف کے لیے اعتقاف کے اندر مسجد کے اندر ہو یا عورت جو ہے وہ گھرے کے مسجد کے اندر ہو تو ان دونوں کے لیے اعتقاف کے اندر کھانا پینا سونا یہ یعنی کہ اس جگہ کے اوپر کرنا جائد ہے صحیح اب آپ لوگ اتنی بنیادی سے بات بتا رہے ہیں بھائی یہ بتانی ضروری ہے کیونکہ بعض لوگ میرے سامنے کی بات ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اعتقاف کے اندر بندس سے وہ صرف عبادت کرنے کے لیے جا رہا ہے سونے کے لیے تھوڑی جا رہا ہے لہذا وہ دس دن تک نہیں سوئے گا عجیب سی بات ہے نا لیکن میں نے اپنے خود اپنے کانہ سے سوئے تو اس لیے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں باقی موتقیف جو ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ جو ضرورت کی چیزیں ہیں صحیح ہے جسے کہ مسجد کے اندر تکیہ لے کے جانا بسر وغیرہ لے کے جانا یہ جاہید ہے کچھ تھوڑی بات کھانے پینے کے چیزیں لے کے جا رہا ہے وہ بھی جاہید ہے لیکن یہ نہیں کہ پورے گھر کا سماح لے کے چلا جائے کہ جیسے کہ کوئی بہت پلے ٹور کے اوپر جا رہا ہے تو اس طرح نہ کریں وہ مسجد کے جگہ وغیرہ پوری جو ہے وہ گھر جاتی ہے تو خراب ہوتی تو اس طرح نہ کریں یہ جو ضروریات کی چیزیں ہیں صرف اور صرف وہ مسجد کے اندر لے کے جائے اس طرح عورتیں وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ اگر اعتقاف کے جگہ ور بیٹھ رہی ہیں تو وہاں پہ کچھ کھانے پینے کے چیزیں رکھ لی اور اپنے ساتھ کچھ دینی کتابیں وغیرہ ہیں قرآن کریم ہیں وہ اپنے پاس رکھ لیا تو اس طرح کے چیزیں رکھنا اور اس سب کرنا جائے دائی باقی موتقف کے لئے خرید فاروق سے متعلق یہ مسئلہ سموجلیں بعض لوگوں کی آتت ہے وہ تو بلا وجہ کی چیزیں ہیں اور یعنی کہ کچھ دینی خاص ضرورت بھی نہیں ہوتی وہ چیزیں کو آن لائن شاپنگ وغیرہ کا شوق ہوتے تو وہ کرتے رہتے ہیں صحیح عورتوں کے اندر بھی ہوتی ہے بعض مرد بھی اس طرح ہوتے ہیں ان کے اندر بھی عادت ہوتی ہے تو اعتقاف کے اندر اس طرح کی خرید و فاروق کرنا یہ صحیح نہیں ہے صحیح یعنی کہ بلا وجہ کی خرید و فاروق جو کرتے ہیں جیسے کہ دراز کے اوپر کوشش آرڈر کر دی ایمازون وغیرہ کے اوپر کوشش آرڈر کر دی یہ طرح وغیرہ آرڈر کر دیا تو اس طرح کی بلا وجہ کی چیزیں آرڈر کرنا اور اس طرح آن لائن شاپنگ وغیرہ کرنا یہ صحیح نہیں ہے لیکن مثال کے طور پر کوئی شدید ضرورت ہے خرید و فاروق کرنی ہے بچے وغیرہ ہیں ان کے لیے کھانا پینے کا انتظام کرنا ہے اور گھر کے اندر متقف کے علاوہ کوئی بڑا وغیرہ نہیں ہے تو متقف جو ہے وہ مسجد کے اندر بیٹھے بیٹھے خرید و فاروق کر سکتا ہے لیکن یہ کب ہے جب بہت زیادہ شدید ضرورت ہو بلا کسی شدید ضرورت کے مسجد کے اندر خرید و فاروق کرنا صحیح نہیں ہے یعنی کہ جو ضروریات زندگی ہوتی ہیں ان کی خرید و فاروق کرنا یہ جائز ہے بچے تھی کہ سمان وغیرہ مسجد کے اندر نہ لائے جائے لیکن اگر مثال کے طور پر اس طرح کی کوئی صورت ہے جیسے کہ کاروباری آدمی ہے اب کاروباری آدمی کے لئے وہ کاروبار بند کرنا اس کے لئے مشکل ہو رہا ہے اور وہ اعتقاف کے اندر ہی بیٹھ رہا ہے تو وہ اس طرح کرے کہ اپنا جو اس کے لیبر وغیرہ ہیں یا کاریگر وغیرہ ہیں ان کو کام وغیرہ سمجھا دے اور وہ اس کام کو کرتے رہے ہیں صحیح یہ بندہ اعتقاف کے اندر بڑھے وہ اس کام کرتے رہے ہیں لیکن اگر یہ بندہ چاہ رہے ہیں کہ یار تھوڑے ان کی خبر گریبی ہونی چاہیے ایسا نہ الٹر سیدھا کام کر رہے ہیں تو اعتقاف کے اندر بخدر ہے ضرور ہوتا ان کو کار وغیرہ کر کے تھوڑا بہت کام سمجھا کے پھر یعنی کہ چند منٹوں کے اندر بات وغیرہ کر کے اور پھر یعنی کہ اپنے اعتقاف کے اندر دوبارہ مشرف ہوتا ہے تو یہ جائد ہے لیکن یہ نہیں کہ وہ ہر دس منٹ کے بعد کار کر رہے ہیں کہ بھئے کہاں پہنچے یہاں آگئے نہیں آئے یہ ہو گیا نہیں ہو گیا تو اس طرح انہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہر دس منٹ بعد کال چل لیے اس طرح نہ ہو بلکہ ضروریت کی پہلے پورا کام سمجھا دی ہے اب بس تھوڑے بہت خبر گیرنگ کرنی ہے تو وہ اس طرح کی سے کر سکتا ہے باقی معتقیف جہے وہ خوشبو وغیرہ اس کی نہیں لگانا جائز ہے لیکن اس بات کو بھی سوڑا ملحوظ رکھے کہ اگر مثال کے طور پر مجھد کے اندر اعتقاف کر رہا ہے تو ایسی خوشبو نہ لگائے کہ جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہو صحیح آن طور پر جو چھوٹی چھوٹے یعنی کہ ہلکے پل کی خوشبو ہیں وغیرہ آتی ہیں وہ استعمال کرے جو گاڑی خوشبو ہوتی ہیں سخت خوشبو ہیں وہ استعمال نہ کرے صحیح تاکہ دوسرے بندوں کو تکلیف نہ ہو کیونکہ بعد اوقات جو سخت خوشبو ہوتی ہیں اس سے دوسرے بندوں کو تکلیف ہوتی ہے تو اس طرح نہ کرے خوشبو استعمال کرے لیکن دوسروں کی بھی دوسروں کی ازار آسانی نہ کرے صحیح اس طرح محتقیف جو ہے وہ اعتقاف کے اندر لباس وغیرہ تبدیل کر سکتا ہے اس کو لباس وغیرہ تبدیل کرنا جائز ہے لیکن سترہ وغیرہ کا خیال لگے کسی کو سترہ وغیرہ نہ دکھا ہے مثال کے طور پر مسجد کے اندر ہے تو ایک دو بندے ایک بندہ جو ہے وہ چادر پکڑ کے کھڑا ہو جائے دوار سے لگا کے چادر پکڑ کے کھڑا ہو جائے ایک بندہ اور یہ اندر جو ہے وہ اپنے کپڑے وغیرہ تبدیل کر رہے تو یہ جائز ہے اس طرح دھاڑی کے اندر کنگا کرنا سر کے اندر کنگا وغیرہ کرنا جائز ہے بس یہ کہ مسجد کے اندر ایسا انہوں کے بال وغیرہ جگہ جھگھ پڑے ہوئے ہوں سارے متقفین کنگا وغیرہ کر رہے ہوں اور بال سارے مسجد کے اندر بکرے ہوئے ہیں تو اس طرح نہ ہو مسجد کے اعتقرام وغیرہ کرے مسجد کے صفائی وغیرہ کا خیال لگے تو بال وغیرہ گرے ہیں تو ان کو اٹھا لے اور ان کو سامتنے پاس سامال کے رکھ لیں یعنی کہ مسجد کو گندہ نہ کریں سر کے اندر تیل وغیرہ بھی لگا سکتا ہے تیل لگانا بھی سر کے اندر جائز ہے داڑی کے اندر تیل لگانا بھی جائز ہے یہ سب چیزیں متقف کے لئے جائز ہیں اس طرح یہ سب چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں کنگی وغیرہ کرنا اسی طرح سر میں تیل وغیرہ لگانا خجبو لگانا یہ سب عورتوں کے لئے بھی جائز ہے گھر کے اندر اتقاف کر رہی ہیں اچھا ایک بات خیال لگے کہ مسجد کے اندر جب وہ سر میں تیل وغیرہ لگایا تو ایسا نہ ہو کہ بلکل تیل اتنا لگا لے کہ مسجد کے صفحے وغیرہ اور دیوارے وغیرہ خراب ہو رہی ہیں تو اس طرح تیل نہ لگا صحیح ہے توڑا اتیا سے تیل لگا لے عام طور پر جو بدھام وغیرہ کے تیل ہوتا ہے یا کوپری وغیرہ کے تیل ہوتا ہے اس طرح کا تیل لگا لے سرسو کا تیل دور اور کندر رنگ بھی وغیرہ زیادہ ہوتا ہے تو کوشش کر کے وہ نہ لگا لے بالا قطعہ تو اس کی جو خجبو ہوتی ہے سرسو کے تیل کے اسے لوگوں کو بھی چھوڑی کرائی ایسی ہوتی ہے تو کوشش کر کے وہ نہ لگا لے کوپری وغیرہ کے لگا لے اچھا ایک بات یہ ہے کہ محتقیف وہ وغیرہ خاموش رہنا چاہتا ہے اس کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ بلا بجا باتیں وغیرہ نہیں کرتا خاموش رہنا چاہتا ہے وہ تو وہ خاموش رہ سکتا ہے صحیح ہے اس کے لئے جائد ہے لیکن خاموش رہنے کو وہ عبادت نہ سمجھے یہ نہ سمجھے کبھی اعتقاف کے اندر خاموش رہنا افضل ہے خاموش رہنا چاہیے تو اس طرح کی باتیں نہ سمجھے بس وہ خاموش رہنے خاموش رہنے کوئی مسئلے کی بات نہیں بعض لوگ اس طرح اعتقاف کے اندر خاموش رہنے کو جو کہتے ہیں صحیح ہے خاموش رہنا اچھی بات ہے تو یہ غلط ہے خاموش رہنا اعتقاف کے اندر جائد ہے اچھا محتقیف کے لئے ناخن کترنا اور موچھے کٹوانا خط وغیرہ اجامت وغیرہ بنانا اس کی اجازت ہے لیکن مسجد کے جو جگہ ہے اس کے اندر یہ بال وغیرہ نہ گیریں ناخن وغیرہ نہ گیریں یعنی مسجد کا جو تقدس ہو وہ پامال نہ ہو مسجد کے اداپ کو خیال لگے لیکن یہ کام کروانا جائد ہے اولاں تو نا کروا ہے دل دن کے لئے بیٹھ رہے گا دنیا بھر کے کام اس کو وہیں پر کرنے ہی گیا پہلے سے کر کے بیٹھ لے پہلے سے ناخن کٹ لے کے بیٹھ لے خط وغیرہ بنانا نہیں ہے پہلے سے بنا لے بھائی کیا ہوتا ہے اچھا اسی طرح جو ہے اب جب کوئی محتقیف سے بات کرنا یہ بھی جائد ہے کوئی محتقیف سے بات وغیرہ کرنا کوئی ضروری بات ہے تو وہ کر بلے وجہ دے کہ فضل باتیں وغیرہ گپے شپے لگانا یہ صحیح نہیں ہے اتقاف کے اندر مہنے پھر آپ اتقاف کے اندر کیوں بیٹھ رہے ہو سوچنے کی بات ہے نا لیکن ضرورت کے بات ہے بھرے وہ دنیا بھی کیوں نہ ہو ضرورت کی بات ہے تو وہ آپ یعنی کہ اتقاف کے اندر وہ آپ کر سکتے ہو صحیح اس طرح بعض آگات ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں وغیرہ سمجھتی ہیں کہ اگر ہم اتقاف کے اندر بیٹھ جانگے تو پھر ہم جو باہر کے لوگ ان سے ہم بات وغیرہ نہیں کر سکتے یہ بات صحیح نہیں ہے بات کر سکتے ہو کوئی سوال پوچھ اس کا جواب گئی دے سکتے ہو یا صحیح کوئی آواز وغیرہ اللہ کا اس پر آپ جواب دے سکتے ہو تو یہ اتقاف کے اندر محتقیف یعنی کہ بات کر سکتا ہے غیر محتقیف سے بھی اور محتقیف سے بھی بات وغیرہ کر سکتا ہے ہمارے پچھن وغیرہ کے اندر یعنی کہ ہمارے گرہ کا کوئی بڑا جو ہے وہ اتقاف وغیرہ کے اندر بیٹھتا تھا تو پھر وہ کسی سے بات ہی نہیں کر سکتا تھا یعنی کہ کوئی سوال وغیرہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا دس دن تک اس سے ہم بات ہی نہیں کر سکتے تو بہرحال یہ مسئلہ یعنی کہ غلط مشہور ہے اعتقاف کے اندر آپ جو عورتیں وغیرہ اعتقاف کے اندر بیٹھتی ہیں ان سے آپ بات وغیرہ کر سکتے ہو اسی طرح محتقیف سے ملقات وغیرہ بھی کر سکتے ہو مثال کے طور پر مرد جو ہے وہ مسجد کے اندر اعتقاف کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور اس کی والدہ کسی ضرورت کی وجہ سے مسجد وغیرہ کے اندر یعنی کہ کوئی جگہ سائیڈ وغیرہ کے اندر نماز کے عقاد نہ ہوئے کہ مرد وغیرہ آنے کے آئیں تو والدہ وغیرہ مسجد کے اندر بھی آ سکتے ہیں اور بیٹے سے بات وغیرہ کر سکتے ہیں پردے کے احتمام کے ساتھ یعنی کہ ایسا نہیں کہ بلا پردہ آجیں پردے کے احتمام کے ساتھ مسجد کے اندر آ سکتے ہیں اسی طرح وہ عورت جو گھر کے اندر اعتقاف کے اندر بیٹھتی ہے تو جو اعتقاف کی جگہ ہے تو وہاں پہ مرد بھی وہاں پہ یعنی کہ جو کر کشور وغیرہ ہے وہ اس جگہ پر آ سکتا ہے اس کے آنے کی اجازت ہے تو یہ تو وہ میں آپ کے سامنے باتیں رکھ دیں جو اعتقاف کے اندر جائد ہیں مباہ ہیں صحیح اب وہ چیزیں جو اعتقاف کے اندر مکروہ ہیں کہ جن سے اعتقاف وغیرہ توڑی آتا ہے تو وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اعتقاف کے توٹنے سے مطالق جو ہے نا کہ جن چیزوں سے اعتقاف توٹتا ہے وہ دو ہیں صحیح جن سے اعتقاف توٹتا ہے نا وہ دو چیزیں کون کون سی چیزیں ایک تو یہ کہ بلا عذر بلا عذر شرعی یا پھر طبعی صحیح بلا عذر شرعی یا طبعی مسجد کی اعتقاف کی جگہ سے نکلنا اس سے آپ کا اعتقاف توڑی آئے گا صحیح اور دوسری چیز یہ صحبت کرنا صحبت کرنا ایک اور چیز ہے ایک اور چیز ہے میں لکھ دیتا ہوں روزے کا توٹنا روزے کا توٹنا اس سے بھی اعتقاف توڑی آئے گا تو ایک اور تین چیزیں ہو گئیں جن سے اعتقاف توٹتا ہے بغیر کسی شرعی عذر کے یا بغیر کسی طبعی عذر کے آپ اعتقاف کی جگہ سے نکل گئے آپ کا اعتقاف توڑی گیا سمجھا جاتا ہوں شرعی عذر جیسے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ ایسی مسجد کے اندر اعتقاف کر رہا ہے جہاں پہ پانچ وقت کی نماز تو ہوتی ہے پر جمعہ نہیں ہوتا تو جمعہ پڑھنے کی انہیں دوسری مسجد جا سکتا ہے جانے کی اس کو اجازت ہے صحیح تو یہ شرعی عذر ہو گیا اب یہ اس شرعی عذر کے تحت ایک مسجد سے دوسری مسجد جا رہا ہے یعنی کہ اعتقاف کی جگہ سے جمعہ پڑھنے کیلئے دوسری مسجد کے اندر جا رہا ہے تو جمعہ پڑھنا شرعی عذر ہے تو اس شرعی عذر کے تحت ایک مسجد سے دوسری مسجد جا سکتا ہے لیکن عام طور لیکن اگر جمعہ اسی مسجد کے اندر ہو رہا ہے تو پھر تو اس دوسری مسجد کے اندر وہ نہیں جا سکتا لیکن اگر نہیں ہو رہا مسجد کے جمعہ پھر دوسری مسجد جمعہ پڑھنے کے لئے جا سکتا ہے تو یہ شریع عذر ہو گیا طبیقی عذر مثال کے طور پر وضو خانہ یہ مزید کے باہر ہوتا ہے تو وضو خانہ وضو کرنے کے لئے جا سکتا ہے مزید کے باہر اس طرح بیت الخلاہ مزید کے باہر ہوتا ہے تو بیت الخلاہ بھی مزید کے باہر جا سکتا ہے تو یہ آپ کا طبیقی عذر ہو گیا وضو خانے کے لئے وضو کرنے کے لئے یا بیت الخلاہ کرنے کے لئے مزید سے باہر جا سکتا ہے اسی طرح مثال کے طور پر کوئی کھانا لانے والا نہیں ہے تو وہ مزید سے باہر جا کر کھانے کی خرید و فروغ بھی کر سکتا ہے صحیح یعنی کہ کھانا خرید کے بھی لاسکتا ہے پانی وغیرہ خرید کے بھی لاسکتا ہے تو کیونکہ یہ ضروری چیز ہیں طبعی عذر ہے یہ کہ کھانا لانے والا کوئی بھی نہیں ہے تو یہ طبعی عذر ہے تو اس طبعی عذر کے تحت بھی یعنی کہ اعتقاف کے جگہ سے باہر نکل سکتا ہے لیکن ان کے علاوہ اگر کوئی بندہ باہر نکل لائے مثال کے طور پر کوئی سگریٹ پینے کے لیے باہر نکل لائے صحیح افتاد وغرہ کر لی اب یہ حضرت جیمہ سگریٹ پینے کے لیے باہر نکل لائے تو جب یہ باہر نکلیں گے تو پھر یہ باہر ہی نکل لائیں گے ان کا اعتقاف توڑی آئے گا اسی طرح مثال کے طور پر کوئی بندہ جنازہ پڑھنے کے لیے یہ پھر جنادے کو کندہ دینے کے لیے مجھے سے باہر نکل لائے تو اس کا بھی اعتقاف توڑی آئے گا کیونکہ یہ شریر در کے تحت داخل نہیں ہے اچھا تو ایک بات تو یہ ہوگا اس کی تفصیلیں بھی کافی باقی ہیں اس کے اندر کیا کیا صورتیں وغیرہ آتی ہیں وہ منشاء اللہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں دوسری چیز ہے صحبت کرنا اگر کوئی بندہ بیوی وغیرہ سے صحبت وغیرہ کر لیتا ہے تو اس صورت کے اندر اس کا اعتقاف توڑی آئے گا صحیح ہے عورت اعتقاف کے اندر بیٹھی بھی تھی شوہر نے صحبت کر لی تو عورت کے اعتقاف توڑی آئے گا اگر مثال کے طور پر شوہر نے زبردستی صحبت کر لی بیوی سے تو اس صورت کے اندر اعتقاف تو توڑی آئے گا اعتقاف جو ہے نا وہ تو توڑی آئے گا لیکن جو اعتقاف توڑنے کا گناہ ہے نا وہ عورت کے اوپر نہیں ہوگا کیونکہ عورت اس کے اوپر راضی نہیں تھی تو عورت کے اوپر اس کا گناہ وہ نہیں ہوگا تو عورت سے اگر صوبت وغیرہ کر لی یا پھر مثال کے طور پر عورت سے دخول وغیرہ تو نہیں کرا شرمگاہ آپس میں داخل تو نہیں کری لیکن مرد شوہر بیوی سے لگا ہوا تھا اور اس صورت کے اندر اس کے انزال وغیرہ ہو گیا منی خارج ہو گئی تو اس صورت کے اندر اچھا ایک مسئلہ آپ جہنے کے اندر رکھ لیں کہ صوبت کرنے کے اندر یہ نہیں کہ انزال ہو تو ہی صوبت ہوگی اگر کوئی بندہ خالی اپنی بیوی کی شرمگاہ کے اندر خالی دخول بھی کر لیتا ہے داخل بھی کر لیتا ہے تو اگر عورت اعتقاف کے اندر بیٹھی ہو تو اس کا اعتقاف توڑی آتا ہے تیسری چیز ہے روزے کا توٹنا اگر مثال کے طور پر کسی بھی وجہ سے اگر روزہ توڑی آتا ہے جیسے کہ مثال کے طور پر لڑکا جو ہے وہ اعتقاف کے اندر بیٹھا ہوا تھا یہ پھر لڑکی بیٹھی ہوئی تھی اچانکہ سے وہ شدید قسم کی بیمار پڑ گئے ان کو دوائی وغیرہ کھانی پڑ گئی ان کو کسی بھی طریقے سے یعنی کہ دوائی ان کو کھانی پڑ گئی ان کو انہیں دوائی کھالی اب ان کا روزہ توڑی آئے گا تو روزہ توڑی آئے گا گناہ تو نہیں ملے گا لیکن روزہ توڑی آئے گا صحیح روزہ توڑے گا اعتقاف بھی توڑی آئے گا کیونکہ اعتقاف کے لیے روزہ کا ہونا شرط ہے صحیح تو کسی بھی عذر کے تحت اگر آپ کا روزہ توڑی آئے گا تو آپ کا اعتقاف بھی توڑی آئے گا اب ان کے جو تفصیلات وغیرہ ہیں وہ میں آپ کے سامدہ رکھ دی رہا ہوں ان تین چیزوں کی تفصیلات ہیں اچھا یہ جو ہمارا یہ صحبت ہے اس سے متعلق ایک دو مسئلہ آپ سمجھ لیں وہ یہ کہ اگر کوئی بندہ اپنا یہ سمجھے کہا جس طرح روزہ کے اندر روزہ کی حالت میں بی بی کے ساتھ صحبت کرنا مانا ہے تو روزہ کے بعد تو صحبت کر سکتے ہیں صحیح روزہ کے بعد تو کر سکتے ہیں روزہ سے پہلے مانا ہوتا روزہ کی حالت میں مانا ہوتا ہے تو کوئی بندہ اعتقاف کے اندر اس طرح کرے کہ روزہ کی اعتقاف میں بیٹا ہوئے صحیح یا پھر کوئی خاتون جو ہے وہ اعتقاف کے اندر بیٹھی ہوئی تھی روزی کے حالت کے اندر تھی تو انہوں نے شوہر سے صحبت وغیرہ نہیں کری لیکن روزہ کھلنے کے بعد افتاری کے بعد اعتقاف کے حالت کے اندر انہوں نے صحبت کر لی تو ان کا پھر بھی اعتقاف توڑی جائے گا یعنی کہ آپ نے پورے دس دن صحبت وغیرہ اور صحبت کی طرف لے جانے والی جو چیزیں جسے کہ مثال کے طور پر بوسو کنار کرنا ان جیسے چیزیں یا پھر انگلے والی ملنا ہے تو آپ نے اس سے تھوڑا دور رہنا ہے اعتقاف کے غلط کرنے کا صحبت جو معنیہ صحبت کرنا چکے اعتقاف ہی توڑی جائے گا لیکن یہ صحبت کے دوائی ہیں جو صحبت کے طرف لے کے جاتے ہیں جو کام تو آپ نے ان سے بھی پرہیز کرنا ہے وہ بھی نہیں کرنا آپ نے لیکن اگر مثال کے طور پر کوئی اس طرح کہتا ہے تو اگر اس کا انزال اگر نہیں ہو تو اس کا اعتقاف توٹے گا تو نہیں لیکن وہی بات ہے اعتقاف کا مقصد فوت ہو جائے گا اسی طرح کوئی بندہ بھولے سے صحبت کر لیں تو بھی اس کا اعتقاف توڑی جائے گا بس یہ میں آپ کو تھوڑا خلاص سمجھا دیئے صحیح اس کے بھی تھوڑی تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا تو ابھی میں آپ کے سامنے مقروحات مباحات وغیرہ مباحات سے رکھ دیئے مقروحات ممنوعات وغیرہ اعتقاف کے رکھتا ہوں تھوڑی سے نا اب بعض باتے تو ویسے بھی حرام ہوتی ہیں لیکن اعتقاف کے حالت کے اندر اور بھی زیادہ سختی سے حرام ہے جیسے کہ مثال کے طور پر غیبت کرنا صحیح وہ بھی حرام ہے چوگلی کرنا لڑنا لڑانا جھوڑ بولنا جھوٹی قسمیں وغیرہ کھانا بوتان لگانا کسی مسلمان کو عیزہ وغیرہ دینا کسی کے عائب کو تلاش کرنا صحیح اس سب باتیں ویسے بھی حرام ہیں تکبر کرنا غرور کرنا کسی کو رسوہ کرنا یا دکھاوے کی نیت سے کوئی عمل کرنا یہ سب باتیں حرام ہیں لیکن اعتقاف کے اندر ان کے اندر اور بھی زیادہ سختی آجاتی ہے صحیح تو اعتقاف کے اندر ان عمر سے بچا جائے اسی طرح اعتقاف کے اندر جیسے کہ میں نے کہا کہ ضرورت کے بغطر آپ دنیا بھی باتیں کر سکتی ہو لیکن اب یہ نہیں کہ آپ مستقل دنیا بھی باتیں کر رہے ہو یہ بھی مقروح ہے صحیح پسندیدہ نہیں ہے کیونکہ اعتقاف اس لیے تھوڑی بات تو اعتقاف کے اندر آپ لیکن اللہ تعالیٰ کو رات دے کرنے کے لیے بیٹھے ہو دنیا یہ باتیں ہوگی ان کے لیے بٹھے ہو کوشش کر کے جو مرد ہیں نا جو اعتقاف کے اندر بیٹھتے ہیں مسجد وغیرہ کے اندر اگر وہ ممکن ہو سکے نا ہماری مسجد جو ہے جس کے اندر ہم اعتقاف کرتے ہیں اور کرواتے ہیں تو اس کے اندر سختی سے اعتقاف کے اندر موبائل لانا منہ ہے علاقی کے مسجد ہے یعنی کہ جو بندہ موبائل وغیرہ لاتے تو اس کو اعتقاف کے اندر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی ایک موبائل ایسا ہوتا ہے ایک موبائل ایسا ہوتا ہے جو امید صاحب کے باس ہوتا ہے اور وہ ممبائل کے اندر جس بندے کو جو کول وغیرہ کرنی ہے وہ کرے رائیٹ سے بات ہے وہ ضرورت کی کول ہی کرے گا یہ تو انہیں کے سب سے کپی شپے لگا رہا ہے پوٹ سب کے اوپر شرٹنگ وغیرہ اور اسی موبائل سے جو ہے وہ جس کو کوئی ضروری کول کرنی ہوتی ہے گھر وغیرہ پر تو پھر ہم جو ہے اس کو موبائل دیتے ہوں گھر پہ کول وغیرہ کرتا ہے چھوڑی بات وغیرہ کرنی ہوتی ہے گھر پہ تو گھر پہ کر لیتا ہے بات وغیرہ کوئی حرص کی بات نہیں ہے تو اگر آپ اعتقاف کے اندر موبائل لے کے نہیں بیٹھو گے تو یہ بہت ہی اچھا ہوگا صحیح ہے کیونکہ آپ اس کے اندر پھر نیٹ سے دور رہو گے آپ ووٹسپ وغیرہ سے دور رہو گے ان سب چیزوں سے آپ دور رہو گے آپ بھلے گئے تو ضرورت کا کام ہے اس کوئی ضرورت کی چیز ہے تو اس کے لیے کوئی اس طرح کی جیسے کہ میں نے کہا کوئی ترتیب بنا لو آپ یا پھر ایک وقت بنا لو یہ گھر کا وہ فرد جو ہے کوئی فرد جو ہے وہ آپ سے کوئی بات وغیرہ پوچھنے کے لیے آجائے کہ بھئی آپ میں رودانہ سر کے اندر آؤں گا اور جو بھی آپ کو مسئلہ وغیرہ ہو کچھ لانا ہو کچھ دینا ہو تو یہ سب آپ بسوا کر لینا صحیح تو اس طرح نہیں کوئی ترتیب بہت موبائل لے کے نہ بیٹھا جائے تو بہت ہی اچھ بعض لوگ اخبار وغیرہ پڑھنے کے عادی ہوتے تو انتقاف کے اندر یہ بھی نہیں کرنا صحیح اخبار وغیرہ یہ چیزیں نہیں پڑھنے تصویر وغیرہ پر نہیں ہوتی ہیں اخبار کے اندر جو ہے تصویر وغیرہ بنی ہوتی ہیں اور وہ پرنٹ وغیرہ ہوتا ہے بقاعدہ وہ تو مطلقہ نہیں حرام ہے یعنی کہ اس میں حرام ہونے کے تو کہنا کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے اچھا ایک مسئلہ یہ بیچ میں آیا تھا کہ اتقاف کے حالت کے اندر بچوں کو انہیں پڑھانا تو وہ کیسا ہے تو بات یہ ہے کہ اتقاف کے حالت کے اندر کوئی کام اجرت لے کر کرنا بھلے آپ وہ دینی تعلیم دے رہے ہو مذہبی تعلیم ہو یا کوئی بھی دین دین کا کام بھی کر رہا آپ اجرت لے کے تو وہ بھی اتقاف کے حالت کے اندر صحیح نہیں ہے اتقاف کے حالت کے اندر بچوں کو اجرت لے کے پڑھا رہے ہو تو یہ صحیح نہیں ہے لیکن اگر آپ فریق اندر پڑھا رہے ہو کوئی مثال کے طور پر کوئی بیانات وغیرہ کر رہی ہو یا قیندرس وغیرہ دیر ہو اتقاف کے حالت کے اندر تو صحیح جائد ہے منہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اجرت لے کر کوئی کام کرنا وہ صحیح نہیں ہے اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ اتقاف کے حالت کے اندر سگریٹ وغیرہ پی سکتے ہیں یا نہیں پی سکتے تو دیکھو میں نے آپ کو یہاں پہ جو ہے وہ شریعی عذر کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ جمعے کی نماز صحیح جمعے کی نماز اگر آپ کے مزید کے اندر نہیں ہوتی تو پھر آپ جمعے کی نماز پڑھنے کیلئے جا سکتے تو یہ آپ کا شریعی عذر ہے صحیح اور طبعی عذر کے اندر میں نے آپ کو بتایا جیسے کہ مثال کے طور پر وضو کرنا وضو ٹوٹ گیا وضو آپ کا ٹوٹ گیا اب آپ وضو کرنے کے لئے وضو خانے جا رہے ہو تو یہ آپ کا یہ بھی کیا ہے آپ کا طبعی عذر ہے اس کے لئے بھی آپ مزید سے باہر جا سکتے ہو اسی طرح دائم کھانا لانے والا گھر کے اندر نہیں ہے کھانے کا انتظام وغیرہ کوئی کرنے والا نہیں ہے تو آپ کو کھانے کا انتظام خود کرنا ہوگا تو اس حورت کے اندر کھانا لانا اور کھانا خریدنا یہ سب آپ کر سکتے ہو اعتقاف کے حالت کے اندر یہ سب کرنا جائے رہے یہ طبعی عذر کے اندر آتا ہے ضروری چیز ہے دائشتی بات ہے کھانا لانے والا نہیں ہے تو اس حورت کے اندر کھانا لانا ضروری ہے تو لہذا آپ باہر سے کھانا خرید کے لاسکتے ہو تو ان کاموں کے لئے آپ مزید سے باہر نکل سکتے ہو آپ کے لئے مزید سے باہر نکلنا جائے آپ کے بندے جنادے کو کندہ دینے کے لئے مزید سے باہر نکلا تو اس کا اعتقاف جو ہے وہ توڑی آئے گا جنادے کو کندہ دینے یہ نہ ہی شرعی عذر ہے نہ ہی طبعی عذر ہے تو لہذا کوئی بندہ باہر نکلے گا تو اس کا اعتقاف توڑی آئے گا اور یہ ایسا نہیں ہے کہ بارہ بار چیز پیش آتی ہو لہذا مثال کے طور پر اگر کوئی جنادے کو کندہ دینے والا موجود نہیں ہے مثال کے طور پر یا پھر کوئی جنادے کا کفن دفن کرنے والا موجود نہیں ہے تو اس کے لئے اعتقاف سے نکلنا تو اس کے لئے جائد ہے یہی مندہ ہے اس کے علاوہ کوئی اور ہے نہیں ہے جنادے کا کچھ کرنے والا تو اس کے لئے اعتقاف سے باہر نکلنا تو جائد ہے صحیح یعنی کہ اعتقاف سے باہر نکلے گا اعتقاف اس کا ٹوٹ ہی آئے گا لیکن اس کو ٹوٹنے کے اوپر گناہ نہیں ملے گا لیکن اعتقاف ٹوٹ ہی آئے گا ایک اور بات کہ اگر مثال کی طور پر کسی بندی کے اوپر غسل فرض ہے تو غسل فرض ہے تو دائچ سے بات پاک ہونا ضروری ہے تو فرض غسل کرنا فرض غسل کرنا یہ بھی کیا ہے یہ بھی یعنی کہ شریع ذر کے اندر داخل ہے ولی آدھا کوئی بندہ فرض غسل اس کو مکمل طور پر کر سکتا ہے لیکن اب یہ نہیں کہ وہ بھائی دن وہ فرض غسل کرنے کے لئے جا رہے ہیں اور آرام سے آدھے گھنٹے بعد آ رہے ہیں فرض غسل تو دائم نہیں لیتا نا فرض غسل سے مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ فرض غسل کر رہا ہے تو اس کے اندر سنت وغیرہ جو بھی ہیں وہ بھی پوری کرے جو غسل کا پورا سنت طریقہ اس کے مطابق کرے تو یہ صحیح ہے جاہد ہے جہاں پر ناپاکی وغیرہ لگی ہے اس کو سابون وغیرہ کے ذریعے سے دھولیں صحیح لیکن یہ نہیں کہ اب وہ فل لگا بھائی بس ہو یعنی کہ ٹک ٹاک ٹائم لگا رہا ہے تو جتنا فرض غسل کرنے کے اندر ٹائم لگتا ہے جتنا غسل کرنے کے اندر ٹائم لگتا ہے غسل کی ضروریات پوری کرنے کے اندر ٹائم لگتا ہے اگر وہ اسی ٹائم کے اندر اگر وہ مثال کے طور پر سابون وغیرہ بھی لگا رہا ہے تو اس کے نیے جائز ہے صحیح اس کے نیے جسم کے پر سابون وغیرہ لگا رہا ہے تو اس کے نیے جائز ہے پر اس میں تاخیر نہ کرے سگریٹ پینا یہ شرعی اور طویعی ادھر کے اندر داخل نہیں ہے اولاں تو آپ سگریٹ مسجد کے اندر پی نہیں سکتے کیونکہ مسجد کا تقدس وغیرہ خراب ہوگا تو سگریٹ آپ مسجد کے اندر پی نہیں سکتے کوئی بندہ اگر کوئی بہت زیادہ مجبور ہے ان کی بات نہیں کر رہا بعض لوگ زیادہ عمر کے ہوتے ہیں تیس سالیس سال سے شرعیٹ وغیرہ کوئی عادی ہوتے ہیں وہ جب وہ اعتقاف میں بیٹھی آتے ہیں ان کی لئے بات کر رہا ہوں میں تو اگر مثال کے طور پر آپ کا جیسے کہ یہ مسجد ہے نا یہ مسجد ہے صحیح یہ مسجد کا سمجھ لوگ یہ ٹھائے اور اس مسجد کے گیٹ کی طرف گیٹ کے بعد اس طرف جائے ہو یہ آپ کا بیت الخالہ ہے صحیح تھوڑا میں بڑا کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آجائے صحیح تو یہ آپ کی مسجد آگئی صحیح یہ آپ کا مسجد کا گیٹ آگیا اب کوئی بندہ بہت شدید مجبور ہے تو وہ اس طرح نہ کرے کہ مثال کے طور پر اس کو تھوڑا انتظار کر لے پشاب اگر آنے کا یا بڑا سنجے وغیرہ کا تھوڑا انتظار کر لے وہ جب وہ اس کو آجائے تو اس صورت کے اندر یہ بندہ جو ہے جو جو مسجد کے گیٹ سے بہار نکلے گا تو مسجد کے گیٹ سے بہار نکل کر اور دوسرا جو بیت الخالہ کا گیٹ ہے ان دونوں کے درمیان اگر کوئی بندہ چلتے پھرتے یعنی کہ چلتے ہوئے یہاں سے یہاں تک چلتے ہوئے جائے نارمل سویڈ میں اور ایک دو سگریٹ کے کش وغیرہ مار لے اگر وہ یعنی کہ رکے نہیں وہ صحیح چلتے ہوئے جائے رکے نہیں تو اس صورت کے اندر اس کے لئے اس طرح سگریٹ پینا جائے دے یعنی کہ جو سفر کے اندر اگر کوئی بندہ چلتے ہوئے اس طرح یہ کام کر رہا ہے سگریٹ کے ایک دکش وغیرہ لگا رہا ہے یا پھر کوئی بندہ باتروم میں بیٹھا ہوا ہے صحیح باتروم میں بیٹھا ہوا ہے اور اپنا کام کر رہا ہے تو اسی کام کے دوران اگر کوئی بندہ سگریٹ وغیرہ پی لیتا ہے ایک دکش وغیرہ مار لیتا ہے تو اس صورت کے اندر اس کیلئے یہ کرنا جائز ہے صحیح یہ صورت آپ کی جائز نکلتی ہے کیونکہ اس صورت کے اندر دراصل آپ جا رہے ہو بیت الخلا صحیح استنجہ کرنے کیلئے جا رہے ہو آپ اور بیت الخلا جا رہے ہو اور آپ کا اصل عذر تو آپ کا استنجہ کرنا ہے تو اس عذر کے درمیان یعنی بیت الخلا یعنی جو آپ کا راستہ ہوتا ہے نا راستہ آپ چلتے ہوئے جاؤ آپ رکو نہیں صحیح اور اس چلتے ہوئے جانے کے اندر اگر آپ باتشیت کر رہے ہو تو بھی جائز ہے صحیح رکھنا نہیں ہے بس آپ نے normal reception چلتے رہنا ہے آپ کے اندر باتشیت کرنا بھی جائز ہے آپ کے لئے اس صورت کے اندر سگریٹ پینا بھی جائز ہے صحیح رکھنا نہیں ہے یعنی کہ آپ نے دیر نہیں کرنی کسی اور چیز کام کے اندر تو یہ کام آپ کے لئے کرنا جائز ہے تو اگر آپ بہت زیادہ عادی ہو تو آپ اس طرح آپ کے لئے کرنے جائے دے ایک دو کس لگا کے اپنا آپ کو تھوڑا تسلی دے دو آپ صحیح ہے کہ کچھ نہ کچھ چلو ہوگیا تھوڑا گزارہ کرلو اگر آپ تھوڑا زیادہ پیتے تھے تو اس کے اندر آپ تھوڑا کم پیو گئے لیکن یہ ہے کہ زیادہ سے بہت ہے تکاف کے اندر آپ کو کچھ نہ کچھ گزارہ کرنا پڑے گا صحیح اسے ذرا مثال کے طور پر بیت الخلا کے اندر لائن لگی ہوئی ہے بندے یہاں کھڑے ہوئے ہیں صحیح ہے اور آپ بھی لائن کے اندر کھڑے ہوگا ہے اب اس لائن کے کھڑے ہونے کے اندر اگر آپ دو تین بھی سگریٹ وغیرہ پی لو آپ کا نمبر آنے تک صحیح تو بھی یہ کرنا آپ کے لئے جائز ہے تو ویسے تو الگ سے سگریٹ پینے کے لئے اعتقاف سے باہر نکلنا یہ آپ کے لئے صحیح نہیں ہے اور نہ ہی آپ سگریٹ پینے کے لئے کسی جگہ پہ آپ رکھ سکتے ہو نہ ہی آپ سگریٹ وغیرہ کو خرید سکتے ہو یہ سب چیزیں آپ کے لئے منع ہیں لیکن جو طریقہ کاربن آپ کو بتایا ہے اس طرح آپ کر سکتے ہو اسی طرح ایک اور مسئلہ بعض لڑکی جو ہیں وہ ٹوٹ پیس کرنے کے لئے سگریٹ کے اندر ٹوٹ پیس وغیرہ کرنے کے لئے وہ مسجد سے باہر نکل جاتے ہیں تو ان کا اعتقاف توڑی آتا ہے کیونکہ ٹوٹ پیس وغیرہ کرنا یعنی کہ موں کے اندر پرش وغیرہ کرنا یہ شرعی ضرورت نہیں ہے ولہذا اگر کوئی بندہ اس کا کرنے کے لئے وہ زخانے کے لئے جاتا ہے وہ جس سے باہر نکلتا ہے تو اس کا اعتقاف توڑی آئے گا صحیح ہم نے اپنی مسجد کے اندر اتنا صورت بنائی ہوئی ہے کہ مسجد کے اندر ہی ہم نے بیسن وغیرہ لگا دیا پانی جو ہے وہ مسجد کے باہر یعنی کہ نالی وغیرہ پوری بنا دی ہے مسجد کے پہار پانی وغیرہ گرتا ہے تو بیسن وغیرہ مسجد کے اندر ہی ہم نے اعتقاف آلو کے لئے لگا دیا اس صورت کے اندر اعتقاف آلو کے لئے ایسا کون سے مہاد دھو بھی دو سکتے ہیں مسجد کے اندر ہی اور یعنی کہ جو ہوتا ہے بعد اوقات مو وغیرہ دھونا ہوتا ہے سابون وغیرہ سے وہ بھی کر سکتے ہیں اور ٹوٹ پیس وغیرہ یعنی بروش وغیرہ بھی کر سکتے ہیں تو مسجد کے اندر کرنا جائے جائے صحیح پانی وغیرہ جائے وہ مسجد کے باہر گرے یا پھر عورتیں جو ہیں عورتوں نے اپنی جگہ کی سب باتیں عورتوں کے لئے بھی ہیں صحیح یہ ٹوٹ پیس وغیرہ والی بات اور اگر عورت سابون سے مو دھونے کے لئے باتوں نے وغیرہ جائے تو اس کا بھی اعتقاف توڑی آتا ہے صحیح اب آپ بولو کہ جز جن تک سابون سے مہینہ دھویں نہیں بھائی شریعت نہیں یہ معنی نہیں کر رہا اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنے اعتقاف کی جو جگہ ہے عورتوں کے لئے جو گھر کا کمرے کے لئے جگہ جو ہے اور مردوں کے لئے مسجد ہے آپ اس جگہ سے بغیر شریع عزر کے باہر نہیں نکل سکتے صحابون سے مو دھونا شریع عزر نہیں ہے تو توالیات آپ اس وجہ سے آپ مسجد تک آپ کے جگہ سے باہر نہیں نکل سکتے یا پھر مرد جو ہے وہ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا عورت جو ہے وہ اپنے حجرے سے جو ہے وہ باہر نہیں نکل سکتی لیکن اس کی ایک جائز صورت ہے میں آپ کو جائز صورتیں بھی بتا رہا ہوں جس طرح جو آپ کر سکتے ہو کہ جتنی دیر کے اندر آپ وضو کرتے ہو صحیح جتنی دیر میں آپ وضو کرتے ہو اگر مثال کے طور پر اتنی ہی دیر کے اندر کوئی تاخیر نہ ہو اتنی ہی وقت کے اندر وضو کرتے کرتے اگر آپ فٹاک سے اپنا مو دھولو بس جلیلی مو دھولو یہ نہیں کہ اب آپ پہلے فیس فاش کر رہے ہو پھر اسکرپ وغیرہ کر رہے ہو پھر ماسک وغیرہ لگا رہے ہو تو اس طرح یہ صورت صحیح نہیں ہے بس یہ کہ جلدی سے موہات دو کر یعنی کہ وضو کے اندر کے دوران ہی چلی سے مو پر ساون لگایا یعنی کہ وضو میں دیر نہ ہو صحیح جتنی دیر میں آپ وضو کرتے ہو اتنی ہی دیر میں آپ کا وضو ہو صحیح اگر آپ دو منٹ کے اندر وضو کرتے ہو تو دو منٹ ہی آپ کو لگیں اس سے زیادہ آپ کو نہ لگے صحیح تو آپ وضو کرتے کرتے اگر آپ مو دھولو تو یہ آپ کے لئے جائز ہے تو یہ مسئلہ تو آپ کا ساون مو دھولے کا ہوگی ہے اچھا ایک مسئلہ بھی ذہن میں آیا ہے بیتو خلال سے متعلق تو کوئی بندہ چپل وغیرہ یعنی کہ مزید سے باہر نکال بیتو خلال کے لئے سنجا وغیرہ کیا کرنے کے لئے تو وہ راستے گئے چپل وغیرہ یعنی کہ مزید سے باہر چپل وغیرہ دیکھتا ہے تو اس کے لئے تھوڑا وغیرہ لگتا ہے تو یہ سب جائیر ہے صحیح یعنی کہ یہ جائیر عذر ہے تو کہ آپ بیتو خلال کے لئے جا رہے ہو چپل وغیرہ نہیں ملی ہے ڈھوننی پڑ دیئے تھوڑی تو اس صورت کے اندر آپ کے لئے جائیر ہے کہ آپ چپل وغیرہ ڈھونڈ لو صحیح اس طرح مثال کے طور پر ایک بیتو خلال قریب ہے اور ایک بیتو خلال دور ہے تو یہ جیسا کہ مزید کا بیتو خلال قریب ہے اور آپ کا قریب ہی کے اندر ہے کہ تھوڑا سا فاصلے سے آپ کا گھر بھی وہیں پر ہے تو اس صورت کے اندر آپ کے لئے بہتر تو یہ ہے کہ آپ مزید کا بیتو خلال استعمال کیونکہ آپ کی اگر طبیعت وغیرہ نہیں مان رہی کہ یار میں مزید کا بیتو خلال استعمال کروں عجیم گندہ سا ہو رہا ہے عوامی قسم کا ہو رہا ہے بڑا خراف سا ہو رہے مجھے یہاں پہ نہیں ہوگا تو اس صورت کے اندر آپ گھر کا بیتو خلال بھی استعمال کر سکتے ہو لیکن شرط یہ ہے کہ آپ بس آپ گھر جاؤ اور اپنا کام کرو اور بھال اور فوراں جائے وہ واپس آ جاؤ بس یہ نہیں کہ آپ کر کے اندر آرام شکون سے بیٹھے چاہے بھی تو اس طرح آپ نہیں کر سکتے بلکہ آپ ضرورت کے بقدر وہاں پہ یعنی کہ آپ وقت لگا سکتے ہو جو بیتو خلال کے اندر وقت لگتا ہے اتنا آپ وقت لگا سکتے ہو اوارن تو بہتر تو یہ کہ آپ مجھد کے بیتو خلال استعمال کرو کیونکہ اس کے اندر احتعمال ہی ہوتا ہے کہ احسانوں کے آپ کا اعتقاف وغیرہ توڑی ہے لیکن اگر شدید مجبور یہ تو ہی آپ وہاں جا سکتے ہو آپ کے نی جانا جائے دے اسی طرح مثال کے طور پر بیتو خلال گئے آپ مجھد کے اندر دو تین بیتو خلال ہوتے ہیں ان میں سے ایک ہاتھ خراب بھی نکل جاتا ہے تو آپ نے ایک بہتو خلال دیکھا وہ خراب نکل گیا پھر آپ باہر آئے پھر دوسری ایک اندر گئے تو اس کے اندر وقت لگا رہے نا تو یہ وقت لگنا بھی جائد ہے اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے اسے احتقاف نہیں چھوٹے گا اچھا کوئی بندہ مثال کے طور پر بھولے سے جو ہے وہ احتقاف کی جگہ سے باہر نکل دیا تو ایک بندہ بھولے سے احتقاف کی جگہ سے باہر نکل گیا یا پھر اس کو کسی نے پکڑ کر نکال دیا زبردستی نکال دیا تو اس صورت کے اندر اس کا احتقاف توڑ جاتا ہے کوئی بندہ بھولے سے نکلے یا پھر زبردستی کس نے نے پکڑ کر نکال دیا یا پھر مثال کے طور پر کسی نے غلطی سے دھکا دے دیا اور وہ بندہ مزج سے باہر چلے گیا یا پھر حضور مسج جو ہے اس سے باہر نکل گیا تو ان صورتوں کے اندر بندے کا احتقاف توڑ جاتا ہے یا پھر مثال کے طور پر عورت ہے وہ اپنے خجرے سے غلطی سے باہر نکل گئی یا پھر شوہرہ آیا ٹکرا گیا اور بیوی جو احتقاف کے جگہ سے باہر گر گئی تو اس صورت کے اندر احتقاف توڑی جائے گا اچھا مثال کے طور پر کوئی معتقف بیمار ہو گیا سخت ترین بیمار ہو گیا اب اس کے لئے جو ہے وہ ڈاکٹر کے بعد جانا ضروری ہو گیا اور ڈاکٹر یعنی کہ موتقف کے جگہ پر نہیں آ سکتا یا پھر ڈاکٹر سے فون وغیرہ پر بات وغیرہ نہیں ہو سکتی یہ سارے صورتوں سے کچھ بھی صورت اختیار نہیں ہو سکتی اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اتنی شدید بیمارے ہو گئے کہ اس کے لئے ڈاکٹر کے بعد جانا ضروری ہے تو اس صورت کے اندر یہ بندہ احتقاف کے جگہ کو چھوڑ کر ڈاکٹر کے بعد جا سکتا ہے پر اس کا احتقاف توڑی آگا احتقاف توٹنے کا گناہ نہیں ملے گا اسی طرح میں نے آپ کو جنازے کا مسئلہ بتا دیا اسی طرح موتقف جو ہے اگر کسی میت کو نہنا لیکن یہ جاتا ہے کفن دینے کے لئے جاتا ہے صحیح ہے کندہ وغیرہ دینے کے لئے جناتہ پڑھنے کے لئے مجھ سے بھاری آتا ہے تو اس کا احتقاف توڑی آگا صحیح اسی طرح یہ بندہ جو ہے وہ بیتر خلا وغیرہ جا رہا تھا اور راستہ کے اندر کسی بندہ نے اس کو پکڑ لیا پکڑ کے روک لیا اب یہ رکیاں وہاں پہ تو اس صورت کے اندر اس کا احتقاف توڑی آگا صحیح یعنی کہ آپ نے راستہ کے اندر چلتے رہنا ہے اپنے مقام تک جو آپ کی منزل ہے جس کو بہتر خلا کہتے ہیں وہاں تک آپ نے جانا ہے بغیر رکے نا صحیح بیچ میں اگر آپ رک گئے باتیں کرنا شروع کر دیں رک کے جو ہے وہ سگرٹ وغیرہ پینا شروع کر دی یہ کسی بندہ نے پکڑ کے مسئلہ پوچھنا شروع کر دیا تو ان تمام صورتوں کے اندر احتقاف جو ہے وہ توڑی جائے گا صحیح ہے پھر کوئی خاتون یعنی کہ مثال کے طور پر کمرے ہیں بیٹھی ہوئی تھی صحیح ہے بیٹھ خلا کے طرف جا رہی تھی تو بیچ میں جو ہے وہ کوئی چیز اپنا گریوی پڑی بھی تھی اس کو اٹھایا اس کو سلیقی سے رکھ دیا اٹھا کے تھوڑے دیر وہاں رک گیا تو احتقاف توڑی جائے گا اسی طرح گھر کے اندر بچے وغیرہ تھے بچوں وغیرہ نے پکڑ لیا راستہ امی جو ہے وہ احتقاف کیا وقت بیٹھ خلا جا رہی تھی بچوں نے راستہ میں رک لیا صحیح ہے تو اس صورت کے اندر خاتون کا احتقاف توڑی آیا تو یعنی کہ یہ آپ راستہ جو ہے جو ہوتا ہے اس کے اندر آپ نے رکنا نہیں ہے صحیح اس طرح ہم ہوتا کہ وہ سخت ترین بیمار ہو گیا اب اس کے اندر احتقاف کی جگہ اس کے اندر اتنی زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہے اور وہاں رکنے کے اندر اس کو تکلیف ہو رہی ہے اس کے اندر جائد ہے کہ وہ احتقاف چھوڑ کر گھر وغیرہ کے اندر آ کر سکون سے لیٹے بیٹے لیکن اس کو احتقاف توڑی جائے گا صحیح گناہ نہیں ملے گا توڑی جائے گا اسی طرح مثال کے طور پر امر جہے وہ مسجد کے اندر احتقاف میں بیٹھا ہوا تھا صحیح اور گھر کے اندر اچانک سے کوئی بچہ وغیرہ شدید یعنی کہ زخمی وغیرہ ہو گیا گری گیا پہلے فلورٹ سے گری گیا اس طرح کوئی مسئلہ ہو گیا اب یہ باپ ہے اس کو لے کے جانے ہسپٹل وغیرہ تو یہ احتقاف چھوڑ کر اس کو وہاں پہ لے کے جا سکتا ہے ہسپٹل وغیرہ اس صورت کے اندر سوگوئنا تو نہیں ملے گا احتقاف توڑنے کا احتقاف توڑی جائے گا احتقاف توڑنے کو گناہ نہیں ملے گا کیونکہ اس کے لئے ضروری ہے اب وہاں پہ جا کے بچے کی دیکھ والا وغیرہ کرنا ہے پھر بیوی ہے بیمار ہو گئی ہے شدید بیمار ہے خود جان نہیں سکتی وہ ڈاکٹر وغیرہ کے پاس یہی بندہ ہے جو لے گئی جائے گا تو اس صورت کے اندر احتقاف چھوڑ کر بیوی کو ڈاکٹر وغیرہ کے پاس لے گئی جانا یہ جاید ہے لیکن اس کا احتقاف دوڑی جائے گا پھر ایسا کھانے پینے سے متعلق خواتین کیونکہ گھر کے اندر کھانا پینے نہ کرتی ہیں بناتی ہیں تو احتقاف کی حالت کے اندر جو ہے وہ کسن وغیرہ کے اندر آپ نہیں جا سکتے لیکن اگر کوئی گھر کے اندر کھانا پکانے والا نہیں ہے نہ ہی کھانا لانے والا کوئی ہے تو اس صورت کے اندر آپ خود کھانا وانا بنا کے آپ جائے وہ کھانا پکا کے آپ احتقاف کے اندر یہ کام کھانا پکا سکتے ہو لیکن اگر آپ کوئی اپشن نہیں ہے کوئی اپشن ہے تو پھر آپ وہ اختیار کرو گے اس طرح کھانا پکانے کی نہیں سبزی وغیرہ لینے کی نہیں باہر جانا تو یہ بھی آپ بقدرِ ضرورت یہ نہیں کہ آپ وہاں پہ جا کے پوری شاپنگ وغیرہ کر رہے ہو تو بقدرِ ضرورت آپ وہ لے بھی سکتے ہیں اگر کوئی اور نہیں ہے اگر کوئی اور موجود ہے پھر تو وہی کرے گا جو موجود ہے لیکن اگر کوئی اور نہیں ہے آپ کے علاوہ آپ اکیلے ہو اور آپ کے لئے نہیں کیونکہ کرنا دھرنے والا نہیں ہے تو شورت کے اندر آپ بزاغش سبتی وغیرہ خرید کے اندر پہ آپ کانا وغیرہ بنا کے دوبارہ اعتقاف کے جگہ پہ آسکتے ہیں لیکن بقدرِ ضرورت ہی ان جگہوں پور ٹائم جوہ لگایا جائے اچھا اگر اعتقاف کے اندر جوہ اعتلام وغیرہ ہو گیا تو اس صورت کے اندر اعتقاف نہیں توٹتا غسل وغیرہ واجب ہوتا ہے تو بندہ فوراں جوہے وہ غسل کرنے کے لئے جائے صحیح اس کے اندر آپ کپڑے وغیرہ نکالنے کے اندر وغیرہ رکھتا ہے تو اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے پھٹھ پھٹ کپڑے وغیرہ نکالے اور جلی سے غسل کرنے کے لئے جائے صحیح اور اگر مزر کے اندر کھڑکی وغیرہ ہے تو اپنی نظروں کا ذرا خیال لکھیں باہر نہ دیکھیں اس کی وجہ جائے کہ باہر خواتین وغیرہ گزرتی ہیں تو نامیرم سے بدنظری وغیرہ ہوگی تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ کپڑکی وغیرہ بند کر کے رکھیں اور انتظامیہ کو چاہیے ایک پردے وغیرہ بھی ڈال کے رکھیں تاکہ موتب کی جو نظر ہے وہ باہر نہ پڑے بدنظری سے وہ محفوظ رہے لیکن اگر مثال کے طور پر بدنظری ہو جاتی تو توبہ وغیرہ کرے اگر بدنظری کرنے کے درمیان یعنی کہ وہ بدنظری کر رہا تھا یا پھر کسی گندے خیالات کے اندر منہمک تھا غلط 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 خوش رہا تھا تو اس صورت کے اندر اگر اس کا انزال ہو گیا تو اس کا اعتقاف نہیں ٹوٹے گا صحیح اگر اس کا انزال ہو گیا تو اس کا اعتقاف نہیں ٹوٹے گا فاسد نہیں ہوگا بس لیکن اس نے حرام کام کیا گناہ کام کیا ایسا اعتقاف کے اندر بیٹھنے کا پھر فائدہ کیا جس کے اندر یہ حرکت بھی کر رہا ہے پھر وہ اس طرح اعتقاف کے اندر کیونکہ مسجد کے اندر تو بہت سارے لوگ ایک ہی جگہ پہ ہوتے ہیں تو بعض اوقات بجمزوزہ سے اسی ہو جاتی ہے اور لڑائی جھگڑے بات اوقات ہو جاتے ہیں تو اس چیز سے اعتراض کریں صحیح لڑائی جھگڑا نہ کریں گالم گلوچ نہ کریں لیکن اگر مسال کے طور پر گالی وغیرہ ہمو سے نکل گئی تو اعتقاف تو نہیں ٹوٹے گئے لیکن مندہ گنے گار تو ہوگا گناہ ملے گا اس طرح خواتین جسے ہیں وہ ایک ہی جگہ پہ اعتقاف کے اندر بیٹھے بیٹھے اگر چھو چھوڑی بغیرہ ہو جائیں تو وہ اپنے یعنی کے زبان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لئے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے قابو کے اندر رکھیں اور اس طرح کی یعنی کے لڑائی جھگڑے والی باتیں نہ کریں صحیح نہ ہی خواتین جو ہے وہ خواتین اعتقاف کے اندر بیٹھ رہی ہیں تو وہ یہ نہیں کہ وٹس ایف کے اوپر چیٹنگ وغیرہ کر رہی ہوں اور آرام سے باتیں وغیرہ کپی شپی شل لیں ہوں تو اس طرح بھی نہ ہو اب مسئلہ یہ ہے کہ تقاف کے اندر پھر وقت کیسے گزارے نا حسین کے اندر رہتا ہے مستقل تو بندہ کیسے طرح عبادت کرے تو ویسے تو مقصد عبادت کرنا ہی ہے اس کا بہترین طریقہ جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں چند کتابیں ہیں وہ آپ اپنے پاس خرید کے رکھ رہے ہیں تو وہ بہت اچھا ہے صحیح اگر آپ کے بعد موبائل کے اندر پی ڈی ایف کرنا اگر آپ آپ ڈاؤنلوٹ کر کے پڑھ لیں تو بھی اچھا ہے صحیح اچھا اگر موبائل وغیرہ آپ لے کے بیٹھنا تو سادہ موبائل لے کے بیٹھو جس کے اندر خالی کال وغیرہ ہو سکتی ہو کتاب وغیرہ پڑھنے کے لیے اگر آپ نے موبائل لینا ہے تو سب سے پہلی بات اپنے دونوں جو نیٹ ہیں اور ڈیٹا اور وائی فائی وغیرہ اعتقاف کے اندر یہ بلکل بھی استعمال نہ کرو بلکل بھی استعمال نہ کرو اعتقاف کے اندر بلکل بند رکھ دو صحیح اگر آپ کو پی ڈی ایف اغیرہ یعنی کہ کتاب اغیرہ پڑھنے ہیں موبائل کے اندر تو وہ آپ پڑھ سکتے ہوئے جائد ہے آپ کے لیے اچھا کتاب سے متعلق جو میرا آپ کو مشورہ ہے آپ کو اگر پوچھتے ہیں کہ کونسی اچھی کتاب پڑھیں کیا پڑھیں تو اگر آپ کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا شوق ہے تو آپ اعتقاف کے اندر سیرت النبی قدم بقدم بہت اچھی کتاب ہے آپ یہ پڑھو اگر آپ کو انبیاء کے واقعات پڑھنے کا شوق ہے تو سیرت الانبیاء سیرت الانبیاء قدم بقدم یہ آپ انشاءاللہ پڑھنا شروع کرو گے پوری کتاب ہے یہ اور انشاءاللہ آپ اتنے رقبت سے پڑھو گے ان دونوں کتابوں کو اعتقاف ختم ان سے پہلے کتاب مکمل ہو جائیں گی اسی طرح اگر آپ کو قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنے کا شوق ہے تو ایک آتا ہے مفتد تقیسمانی صاحب کا آسان ترجمہ قرآن صحیح ہے کوشش کر کے اعتقاف کے اندر جو ہے نا ایک بار پورا قرآن کی تلاوز کرتے ہیں تو یہ جو ہے نا روزانہ کوئی بیس پارے پڑھ لیا ہے کوئی دس پارے پڑھ لیا ہے کوئی پورا قرآن پڑھ لیا ہے بہت اچھی بات ہے بھئی بری بات تو نہیں ہے قرآن پڑھنا اچھی بات ہے لیکن اگر کوئی بندہ اعتقاف کے اندر یہ آسان ترجمہ قرآن پوری قرآن کے ترجمہ تھوڑی بہت تفسیر اس کے اندر ہوتی ہے تقسیباً بارہ سو چورہ سو صفحات غالباً اس کے اندر ہیں اگر کوئی بندہ اعتقاف کے اندر اس طرح کے پورے صفحات کا مطالعہ کر لے تو پھر بہت ہی اچھی بات ہو جائے گی کہ اس نے پورا قرآن کریم کی تفسیر وغیرہ ترجمہ کے ساتھ اس نے پڑھ لیا ہے بہت اچھا ہو جائے گا پھر یہ نا تو اس طرح آسان ترجمہ قرآن پڑھ لے غالباً چودہ سو صفحات ہیں یہ پندہ سو صفحات ہیں کوئی بندہ پڑھ لے تو بہت اچھا ہو جائے گا اچھا اسی طرح ایک کتاب اگر آپ کو اولیاء کے واقعات پڑھنے تو ایک کتاب ہے قصص الاولیاء صحیح اولیاء یہ آپ کو بہت ساری بلدان کی قصص الاولیاء لیکن آپ نے جو لینی ہے وہ اسحاق ملتانی صاحب کی لینی ہے صحیح اسحاق ملتانی یعنی کہ آپ نے پڑھنی ہے قصص الاولیاء تو آپ یہ دیکھیں انشاءاللہ یہ کتاب بھی اچھی کتاب ہے تو آپ یہ انشاءاللہ اعتقاف کے اندر آپ کتابوں کو اعتقاف کے اندر آپ کتاب پڑھنے کی آپ اپنی عاطت بنا ہے اعتقاف کے اندر آپ کتابوں وغیرہ کا مطالعہ کریں تو انشاءاللہ آپ کا وقت دیا ہوئے اس طرح گزرے گا کہ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا طرح اولان تو میں نے شروع کے اندر اعتقاف کے مسائل کی بھی آپ کو کتاب وغیرہ بتائیے وغیرہ آپ پڑھنا چاہو تو آپ وہ بھی پڑھ لو لیکن بعض اوقات مسائل وغیرہ پڑھنے کی کچھ لوگ کی طبیعت وغیرہ نہیں ہوتی واقعات وغیرہ پڑھنے ہوتے ہیں انبیاء کے قصے وغیرہ پڑھنے ہوتے ہیں تو اس لیے میں آپ کو یہ دو تین کتابیں جو ہیں وہ بتائی ہیں یہ مختصر ہیں کتابیں تفصیلی نہیں ہے کہ اس کے اندر پوری تحقیق وغیرہ لکھی ہوئے ہو اس طرح نہیں ہے یہ مختصر سے کتابیں سیرت الانبیاء دو جلد اسی تو نبی جو ہے وہ دو جلدوں کے اتنا رسول الانبیاء یہ ایک جلد اندر ہے دو جلد سے مراد یہ نہیں ہے موٹی موٹی دو جلدیں بلکہ وہ تدل دو جلدیں ہیں کہ آپ انشاءاللہ آرام سے یہ کتاب پڑھ سکتے ہو اور بڑی غابت سے آپ پڑھنا شروع کرو گے آپ کو پتے نہیں چلے گا بیس تیس پیج آپ ایسی پڑھ لوگے اس طرح کوئی مدرس وغیرہ تدریس وغیرہ کرتے ہیں یا پھر کوئی بندہ کسی کا فقہ پڑھنے کا شوق ہے کسی کا حدیث وغیرہ پڑھنے کا شوق ہے تو وہ کتابیت نے پاس رکھی اعتقاف کے اندر ان کتابوں کو متعلق کریں باقی اعتقاف کے اندر کوئی بندہ اگر شوق سے اور رغبت سے آپ کو پہلے دعا کے اندر لگے تو گھنٹہ دو گھنٹہ تو دعا کے اندر ایسی نکل جاتے ہیں مطلب پتہ ہی نہیں سلتا گھنٹہ دو گھنٹہ دعاوں وغیرہ کے اندر آپ کا ایسی نکل لگا اور اگر آپ توجہ کے ساتھ شوق کے ساتھ رغبت کے ساتھ دعا کے اندر لگو تو آپ کا تقریباً زیادہ تر ٹائم تو آپ کا دعاوں کے اندر ہی گزر جائے گا اور یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ حدیث شریف کے اندر بھی آتا ہے دعا مخلج بات ہے دعا جو ابادت کا مغز ہے تو آپ دعاوں کے اندر اتنا ٹائم لگاؤ ہر نماز کے بعد آدھے گھنٹہ پندرہ بیس منٹ کے آپ دعا لازمی کرو صحیح ہے اور تحجد وغیرہ کے اندر تو آپ پورے گھنٹے دیر گھنٹے کی دعا کرو آپ سکون سے آپ دعا کرو آپ دعا کے اندر یعنی کہ آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہاتھ اٹھا کے ہی دعا مستقل کرتے رہو دونوں ہاتھ اٹھا کے آپ دو زانوں ہو کر اس ساتھ دعا کرو آپ دو زانوں کے بیٹھو جو آپ کو ٹانگیں وغیرہ سنو جائیں گے ٹانگوں میں درد ہو جائے گا تو طریقہ کا رزقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ وغیرہ کے اندر درد ہو شروع شروع کے اندر تو آپ دو زانوں ہو کر دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کرو پھر جتنے دیرے آپ سے اس طرح دعا کری جائے ایک منٹ دو منٹ پان اپنے اٹھنے دیرے آپ اس طرح دعا کرو پھر اس کے بعد آپ دو زانوں کے بیٹھو اور ٹیک علاہ کے بیٹھو دو ہاتھ سے اگر آپ سے دونوں ہاتھ نہیں اٹھ رہے تو آپ ایک ہاتھ چھوڑ دو ایک ہاتھ تم ان پر رکھ دو اور ایک ہاتھ جو ہے وہ اٹھا کے آپ دعا کرو پھر دوسرا سیدھا ہاتھ دیو کہ درد ختم ہو جائے تو پھر الٹا ہاتھ اٹھا کے دعا شروع کر دو صحیح تو اس طرح جو ہے نا آپ ہاتھ اٹھا کے اگر دونوں ہاتھوں کے اندر درد ہو رہے دونوں ہاتھ نیچے رکھ دو پھر دعا کرو اللہ تعالیٰ سے صحیح تو بغیر ہاتھ اٹھائے بھی آپ دعا وغیرہ کر سکتے ہو کمر میں درد ہو رہے لیٹ نہ ہے آپ کو آپ لیٹ کے دعا کر سکتے ہو کھڑے ہو کے دعا کر سکتے ہو جس طرح آپ دعا کرنا چاہو اس طرح آپ دعا کر سکتے ہو تو اس طرح آپ نہ زیادہ طرح دعا وغیرہ کے اندر آپ گزارو صحیح قرآن کی تلاوت متعین کرلو کہ دو دانا مجھے ایک پارہ یا دو پارے کی تلاوت کرنی ہے سکون سے اتوینان سے یا پھر کوئی بندہ جو ہے وہ قرآن کریم سیکھنا چاہتا ہے اعتقاب بہت اچھی دکھا ہے مسجد کے اندر مثال کے طور پر جو ہے وہ اعتقاب وغیرہ کر رہا ہے تو جو مسجد کے امام صاحب ہیں یا پھر مسجد کے اندر کوئی سمجھدار لڑکا بیٹھا وہ جو قرآن کریم آتا ہے حافظ وغیرہ ہے تو اس سے قرآن کریم سیکھ لے بہت اچھی بات ہے یا پھر گھر کے اندر خاتن وغیرہ اعتقاب کے اندر بیٹھی ہوئے ہیں اور گھر کے اندر کوئی بیٹا حافظ ہے یا پھر بھائی حافظ ہے یا پھر شوہر حافظ ہے اور یہ بندہ اور یہ خاتن جو ان کو قرآن کریم صحیح سے پڑھنا نہیں آتا تو اپنے شوہر سے یا اپنے بیٹے سے یا اپنے بھائی وغیرہ سے قرآن کریم سیکھ لیں تو انشاءاللہ یہ بھی جو ہے وہ اچھا ہو جائے گا اعتقاب کے اندر ادھر بھی ٹائم آپ کا نکل جائے گا تو بہت ساری بہت سارے ایسے کام ہیں جن سے اللہ تعالی راضی ہوتے ہیں اور جن سے آپ کا اعتقاب اچھی طرح گزر بھی جائے گا صحیح اچھا ہماری بات چلے دی کے شریعی یوزر اور طبیعہ یوزر سے متعلق تو اب ایک مسئلہ چلتا ہے نہانے کا نہانے کا مسئلہ چلتا ہے کہ بھائی اعتقاب کے اندر نہا سکتے ہیں نہیں نہا سکتے تو دیکھو اعتقاب کے اندر نہانے کے لیے مسجد سے یا اعتقاب کی جگہ سے باہر جانا ہے یہ صحیح نہیں ہے اگر آپ نہانے کے لیے صرف کئی باہر جاؤ گے تو آپ کا اعتقاب توڑی جائے گا تو نہانا جو ہے نا نہانا یہ اعتقاب میں نہانا مانا نہیں ہے لوگ فمجھتے نہانا مانا نہیں ہے نہانے کے لیے اعتقاب کی جگہ سے باہر نکلنا مانا ہے صحیح لیکن اگر کوئی بندہ اعتقاب کی جگہ پر مثال کے طور پر مسجد کے اندر ہی کوئی بندہ ٹپ وغیرہ لیا ہے صحیح اور اس کے اندر ایک محتقیب جو ہے وہ اپنا سطر وغیرہ ڈھاپ کر اس کے اندر تھنڈا خاتل کرنے کے لیے وہاں پہ تھوڑا نہا لے کہ مسجد کا کہ جسم کا جو پانی ہے وہ مسجد کے اندر نہ گرے مسجد وغیرہ گندی نہ ہو تو اس صورت کے اندر اس طرح نہانا جائد صحیح اگر کوئی زیادہ غریمے وغیرہ لگتی ہے آپ کو تو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہو کہ گھیلیت گھیلہ تولیہ وغیرہ کر کے اور اپنے اوپر اس کو تھوڑا نہیں چھوڑ لو گرے تو اس صورت کے اندر آپ یہ بھی کر سکتے ہو گرمی وغیرہ دور کرنے کے لیے صحیح ایک صورت نہانے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کو جو ہے وہ وضو کرنے کے لیے جانا ہے نا دیکھو ایک تو ہے وضو توڑی جائے اور پھر آپ وضو کرنے کے لیے آپ جا رہے ہو نا تو یہ آپ کے لیے جائے رہے ہیں صحیح لیکن اگر وضو نہیں توٹا اور آپ پھر جو ہے وہ وضو کرنے کے لیے آپ دوبارہ جا رہے ہو تو یہ صحیح نہیں اعتقاف کے اندر بلکہ وضو توٹا ہو پھر آپ اعتقاف کے لیے وضو کرنے کے لیے آپ جا سکتے ہو صحیح تو جتنا وقت وضو کرنے کے اندر لگتا ہے مثال کے طور پہ دو منٹ لگتے ہیں یا تین منٹ لگتے ہیں اگر کوئی بندہ اتنے ہی وقت کے اندر نہا لے صحیح اتنے ہی وقت میں نہا لے یعنی کہ وہ وضو اس کا دوڑی ہے وضو کرنے کے نیت سے باہر نکلے اور اتنے ہی وقت میں جسم کے اوپر دو تین ڈونگیں ڈال لے صحیح اور اس طرح وہ نہا لے تو اس کا اعتقاف فاسد نہیں ہوگا کیونکہ نہانے سے وضو ہو جاتا ہے بندہ نہانے کے لیے پانی جسم کے اوپر ڈالتا ہے تو اس کا وضو ہو جاتا ہے جو نہانے کے جو وضو کے جو آزہ ہیں اگر وہ دھول جائیں تو اس کا وضو ہو جائے گا صحیح تو اگر کوئی بندہ وضو کرنے کے نیت سے جو ہے وہ بیت الخ اعتقاف کی جگہ سے باہر نکلے اور دو تین منٹ کے اندر جتنی دیریں وضو کرتے ہیں اتنی دیر کے اندر یہ فٹھا فٹ نہا لے دو تین ڈونگیں فٹھا فٹ جسم کے اوپر ڈال لے پہلے سے بالٹی وغیرہ پانی وغیرہ تیار ہو صحیح ہے سب کچھ تیار ہو پہلے سے وہاں پہ تو اگر کوئی بندہ نہا لے اتنی دیر کے اندر میں پھر کہہ رہا ہوں بلکہ کم وقت لگا ہے تاکہ احتیاط اسی کے اندر ہے کہ کم وقت لگا ہے دو منٹ کے اندر ہی بندہ یہ سارا کام کر لے تو اس کا اعتقاف جو ہے وہ نئی چوٹے کا فاصل نہیں ہوگا اس کا اعتقاف صحیح ہوگا اعتقاف اس طرح کرنا صحیح ہے لیکن بار بار کرنے کے غالطت نہ بنائے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ دو تین بار اور پھر احتیاط کے اندر ایک بار کے اندر اس طرح ہوا کہ ادھیان نہیں رہا اور اس نے وہ ٹائم لگا دیا تو اس صورت کے اندر پھر اعتقاف توڑی آگا اگر ٹائم زیادہ لگیا وضو کرنے سے زیادہ ٹائم لگیا تو اعتقاف پھر توڑی آئے گا صحیح اس طرح جمعہ کا غسل کرنا بھی سنت ہے تو جمعہ کا غسل کرنے کے لیے اگر کوئی بندہ اس طرح نہاتا جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ وضو توٹھا وضو کرنے کے لیے جائے تو بھی صحیح ہمارے مجھد کے اندر اس طرح ہوتا ہے کہ جمعہ والی دن جس کو اس تنجا وغیرہ کا تقالتہ ہوتا ہے بیتو خلا جانا ہوتا ہے تو ہمارے مجھد کے اندر ایک واتھروم اس طرح ہے جو اٹائج واتھروم ہے یعنی کہ وہیں پر بیتو خلا ہے اور وہیں پر وہ نہانی کی جگہ بھی ہے تو اس تنجا کرنے کے لیے جانا ہوتا ہے تو بندہ وہاں پہ جا کے اس تنجا وغیرہ کرتا ہے اور جو ہے کہیں سے کمیز وغیرہ بٹن وغیرہ کمیز وغیرہ اتارے وغیرہ کے جاتا ہے صحیح اور جیسی بیتو خلا کے اندر جاتا ہے اس تنجا سے فارغ ہو کر دو منٹ کے اندر یہ وہ فٹک سے جو ہے وہ نہاتا ہے جلیلی پانی ڈالتا ہے غسل کرتا ہے جو سنت غسل ہے وہ کرتا ہے اور پھر اس کے بعد دو تین منٹ کے اندر وہ دوبارہ مسجد کے اندر آ جاتا ہے تو یہ طریقہ کا صحیح ہے جائز ہے اس طرح خواتین وغیرہ ہیں تو وہ اگر اس طرح کرنا چاہاں نہیں ہے کہ وہ جلدی سے بغیر کسی تاخیر کے وہ اس طرح نہا لیتی ہیں تو اس کا کوئی حرس کی بات نہیں ہے جتنا وقت فضو کے اندر لگ رہا ہے انتنا ہی وقت وہ نہانے کے اندر لگائیں اس سے زیادہ نہان لگائیں صحیح تو یہ میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں لکھی ہیں جن سے اعتقاف غیرہ توڑی آتا ہے جن کرنے سے کوئی بندہ اعتقاف سے اعتقاف کے جگہ سے باہر نکل جائے اور وہ یہ کام کرنے کے نیز سے باہر نکل جائے تو اس کا اعتقاف وغیرہ توڑی آئے گا صحیح اچھا شہر جائی ضرورت کے اندر جمعہ کے پڑھنا آتا ہے جمعہ پڑھنے کے لئے مسجد کے اندر جمعہ وغیرہ نہیں ہوتا تو جمعہ پڑھنے کے لئے دوسری مسجد جانا اعتقاف کے اندر یہ جائز ہے صحیح لیکن اب یہ نہیں کہ وہ اتنا پہلے چڑھ جائے کہ ابھی جمعہ گھڑے ہونے کے اندر گھنٹا گھنٹا واقعی ہے تو اتنا پہلے جانا یہ درست نہیں ہے صحیح بلکہ اتنا ہی دیر پہلے جائے کہ وہاں پہ جو ہے وہ خطبہ سن سکے اور دو راکات خطبے سے پہلے دو راکات اگر نفر پڑھنا چاہے تحیط المسجد وہ پڑھ سکے چار سنتیں ہیں وہ پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکے جو جمعہ سے پہلے کی ہوتی ہیں یہ سب پڑھنا چاہے اتنی دیر پہلے جائے کہ یہ سب وہ پڑھ سکے صحیح اسی طرح جمعہ کتنی دیر تک کروکے ہیں وہاں پہ کہ جمعہ پڑھ لیا جمعہ پڑھنے کے بعد جو ہے وہ سنتیں وغیرہ پڑھ لی اس نے صحیح چار سنتیں ہیں دو سنتیں ہیں نہ صحیح پھر نفر وغیرہ وہ پڑھنا چاہے دو نفر وہ پڑھ لے تو اتنی دیر وہاں پہ رکھ سکتا ہے لیکن پھر جب یہ سب کچھ پڑھ لیا تو پھر اس کے بعد دوبارہ اپنی مسجد کے اندر آ جائے اگر وہاں پہ رکھتا ہے تھوڑی دیر اور رکھتا ہے تو اس کا اعتقاف تو خیال خراب نہیں ہوگا اعتقاف نہیں چھوٹے گا لیکن یہ بہتر نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ جہاں پہ جہاں پہ اعتقاف بیٹھنے کے نیت کری ہیں وہیں پر اپنا وقت جو ہے وہ زیادہ صرف کرے جہاں پہ جمعہ پڑھنے کے لیے گیا ہے وہاں سے وہ جلدی لوٹ آئے صحیح اچھا اب یہ بننا جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد جا رہا تھا یہ پھر مسجد سے آ رہا تھا اب راستے کے اندر جائے وہ کوئی بیمار وغیرہ مل گیا اس کو تو راستے میں چلتے چلتے اس نے بیمار پورس کے وغیرہ کر لی تو یہ اس کے لیے جائے دے رکے نا چلتے چلتے کر لی صحیح جساں راستے کے اندر جا رہا تھا جنادہ بلکل تیار تھا تیار کھڑا وقت نماز وغیرہ تیار تھی پھر وہاں رکھ کے نماز کے اندر شامل ہو جائے اور پھر وہیں سے دوبارہ پھر نکل جائے بس راستہ وغیرہ چینج نہ کرے یعنی کہ یہ نہیں کہ سیدھا جا رہا تھا مسجد اور سیدھے ہاتھ پہ گلی کے اندر جنازہ ہو رہا تھا آگے جا کے تو یہ گلی کے اندر موڑا پھر آگے گیا جنادہ پڑھنے کے لئے تو یہ صحیح نہیں ہے بلکہ راستے کے اندر جنادہ بلکہ مل جائے تو نماز پڑھ لے تو یہ اس کے لئے صحیح ہے تو یعنی کہ راستے کے اندر میں نے کہا ہے چلتے پھرتے کوئی کام کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے اچھا آپ متقیفین وغیرہ جب مسجد کے اندر ہوتے ہیں تو ان کو آزان دے لیں کا بہت شوق ہوتا ہے تو اگر موزن ازان خانہ اگر اپنا یعنی کہ مسجد سے باہر ہے ہمارے ہم نے تو مسجد کے اندر اس طرح کیا ہوا ہے کہ ازان خانے کا جو مائک ہے جو لاؤڈی سپیکر ہے اس کو مسجد کے اندر ہی لے آتے ہیں اور پھر مسجد کے اندر ہی جو ہے وہ موزن جو ہے وہ یعنی کہ جو بندہ اعتقاف کے اندر بیٹھا ہوئے وہ اگر آزان دینا چاہے تو مسجد کے اندر ہی سے جو ہے وہ لاؤڈی سپیکر وغیرہ کے اندر آزان وہ دے سکتا ہے صحیح اس طرح کے کچھ صورت ہو سکتا ہے تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے لیکن اگر اس طرح کے صورت نہیں بن سکتی تو موزن جو ہے بلے وہ موزن ہو یا غیر موزن ہو تو وہ آزان دینے کے لیے وہ آزان خانے کے اندر جا سکتا ہے صحیح جائز ہے اس کے لیے جانا جا کے آزان دینے اس کے لیے جائز ہے اچھا ایک بات کی ذہن میں رکھ لی جائے کہ اگر ری وغیرہ آری ہو یعنی کہ ہوا خارج کرنی ہو تو کوشش کر کے مزید کے اندر خارج نہ کری جائے صحیح بلکہ موطقیب جو ہے وہ مزید سے باہر چلا جائے اور پھر باہر جا کے ہوا وغیرہ خارج کر کے پھر دوبارہ مزید کے اندر آ جائے تو اس کے اندر کوئی مزائکہ وغیرہ نہیں ہے صحیح اچھا مثال کے طور پر کسی حضار کے تحت اعتقاف توڑی گیا یا غلطی سے توڑی گیا اب اعتقاف توڑی گیا اب اس کی قضا وغیرہ کرنی ہے نا تو وہ کس طرح کریں گے تو رمضان کے اندر یا رمضان کے علاوہ بہتر تو یہ کہ رمضان میں قضا کر لے اگر رمضان کے اندر کر رہا ہے یا رمضان کے علاوہ کر رہا ہے تو اس کو پورے ایک دن کی قضا کرنی ہے کس طرح کرنی ہے کہ تو اس جس دن ارادہ کیا ہے تو اس دن کی مغرب سے پہلے وہ بیٹھ جائے اعتقاف کے اندر مغرب سے پہلے مغرب پڑ کے وہ اٹھ جائے اعتقاف سے صحیح تو یہ پورے ایک دن شمار ہوتا ہے مغرب سے مغرب تک بیٹھنا مغرب سے پہلے بیٹھنا ہے اور مغرب کے بعد اٹھنا ہے صحیح تو یہ پورے ایک دن کاؤنٹ ہوگا تو اس کے اندر آپ کے لیے روزہ رکھنا شرط ہے رکھنا آپ کے نئے شرط ہے تو اعتقاف کے اندر آپ روزہ آپ ضرور رکھو گے بغیر روزہ کے آپ اعتقاف نہیں کر سکتے صحیح تو یہ میں آپ کے سامنے اعتقاف کے بہت سارے مسائل کا ایک خلاصہ میں آپ کو رکھ دیا کتاب اقربی میں آپ کو بتا دیا کونسی کتاب آپ نے پڑھنی ہے تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو جو ہے وہ اچھی لگی ہوگی صحیح السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ